تو کل ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے چٹر نمبر فور کو جس کا نام ہے ای کامرس ایم کامرس اور ایمرجنگ ٹکنالوجی ٹھیک ہے تینوں کے بیچ میں ایک بار انتر فیر سے سمجھ لیتے ہیں ہم دنیا میں سب سے پہلے جو کمرشل ٹرانجیکشن ہم لوگ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کہلاتا ہے تریڈیشنل کامرس اس تریڈیشنل کامرس میں کام کرنے کا طریقہ کیا ہے فیزیکل دکانیں ہوا کرتی ہے جہاں پہ ہپن مال کو پرچیز کرنے جائے کرتے ہیں پیمنٹ کا سسٹم جنرلی فیزیکل ہوتا ہے کیش کا لیندین کرتے ہیں یا چیک دیا کرتے ہیں یا کریٹ کارٹ سے پیمنٹ کیا کرتے ہیں اس سسٹم کی ایک سب سے بڑی لیمیٹیشن ہے کہ اس کے کھلنے اور بند ہونے کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے یہ ٹوڈی فور بائی سیبل اوپن نہیں رہ سکتا لیمیٹیشن آف سٹاف بھی ہوتی ہے کتنا مال بھریں گے جگہ کی بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے بگ بزار جو اتر میں اویلیبل آپ کو بتا ہے وہ جس جگہ اویلیبل ہے وہ بھی ہے بڑا علاقہ ہے وہاں پہ سستا جگہ کا ریٹ نہیں ہے یہ ایریہ پورا جو اتر کا ہے ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا ریل اسٹیٹ کے ریٹس میں بہت زیادہ ہے اور وہ علاقہ سانگی پیٹرل بھم کے پاس میں جو اویلیبل ہے ان کے پاس میں وہ بھی بہت مہنگا ہے بگ بزار چاہے تو اس سے بڑا علاقہ بھی لے سکتی ہے لیکن اس کے لئے اس کو کرایا ہے کتنا دینا پڑے گا سوچو جرہا لیکن اس کے مقابلے اگر ہم اپنی ویب سائٹ لانچ کر دیتے ہیں www کر کے اور اس کو انٹرنیٹ پر رکھ دیتے ہیں تو بتاؤ یہ ویب سائٹ 24x7 ایکسیسیبل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے ویب سپیس پہ جتنا آپ خرچ کرتے ہیں وہ دکان کے کرایا سے کم ہے یا نہیں ہے ویب سپیس کا خرچہ پر میگا بائٹ لیا جاتا ہے جس کی ریٹ ہمیشہ آپ کے دکان کی ریٹ سے کمی ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا ہے فیس بک کو اپن تیسری دنیا کہا کرتے ہیں ملکہ تھرڈ ورڈ ہے ہمارا ایسا کیوں کیونکہ انڈیا اور چائنہ کی پاپولیشن کے بعد اگر تیسری سب سے بڑی پاپولیشن کسی کے پاس ہے تو وہ کس کے پاس ہے مارک جگرگ برگ کے پاس ہے فیس بک کے پاس ہے پہلی پاپولیشن چائنہ کی ایک سو تریپن کروڑ دوسری پاپولیشن ہندوستان کی کریب ایک سو پیتیس کروڑ اور وہ دن دور نہیں جب ہم ان کو بیٹی کر دیں گے کیونکہ ہم تو بڑے چلے جا رہے ہیں اوپر والی کی کرپاس سے اور کہیں ویویش میں تو نمبر بند جرور ہو جائیں گے چائنہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا ہم اسے آگے ہوئی جائیں گے اور اس سمیں ایک سو بیس بائس کروڑ کے ساتھ میں مارک جگر بگ تیسری بڑی پاپولیشن ہے آپ کو جان کے اشیرے ہوگا پورے دنیا کے اس فیس بک کو کنٹرول کرنے کے لیے مارک جگر بگ کے پاس کئیول فیس بک میں تین ہزار کاس پاس ایمپلوئی ہیں ایک سو بائس کروڑ لوگوں کو ہینڈل کتنے لوگ کرنے ہیں کئیول تین ہزار لوگ ہینڈل کرنے ہیں سوچو انڈین ریلوے کے پاس میں لاکھوں کی سنکھیا میں ایمپلوئیز ہیں بیس انڈل کے پاس لاکھوں کی سنکھیا میں ایمپلوئیز ہیں مکہ جمبانے کے پاس میں لاکھوں کی سنکھیا میں ایمپلوئیز ہیں لیکن ایک سو بائس کروڑ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے مارک جگر بگ نے کئیول تین ہزار لوگوں کو ہی ایمپلوئیمنٹ دیا ہے this is the power of technology یہ کیا کرتا ہے یہ لوگوں کی آوشکتہ کو کم کر دیا کرتا ہے اب اس کا ایک دوسرا پہلو اور ہے اپنے اس پر بات نہیں کریں گے اور چائنہ جیسے دیشوں کے لیے تو یہ technology وردان بھی ہے تو یہ کبھی شاب بھی ہے کیونکہ جہدہ سے زیادہ technology کا پریوک کرنے کے کارن لوگوں کی جوب کو کون کر لے گا technology کی لوگ ہی کر لیں گے technology ہی کر لیں گے تو پھر بتاؤ لوگوں میں بیروزگاری آئے گی کنی آئے گی پر وہ اپنا وشے نہیں ہے وہ debate کا وشے ہے پھر ان اس پر نہیں جاتے ہیں پر technology نے ہماری جندگی آسان کی ہے کی نہیں کی ہے بتاؤ جب سے Flipkart آیا ہے Amazon آیا ہے ہمارے لیے چیزیں خریدنا بیچنا آسان ہوا یا نہیں ہوا ہے دوہزار سات آٹھ آتے آتے لوگوں نے پھر ایک شفٹ کیا انہوں نے کہا یہ ویب سائٹ کے اوپر ایک فکس ڈیسٹاپ کپیوٹر کے اوپر جو آپ کے گھر میں آویلبل ہوتا ہے وہیں پہ کام کرنے کی سویدہ ہوتی ہے ہم تو on the move فیسلیٹی چاہتے ہیں اور اس لیے ایک موبائل ایپ بنایا گیا داؤنلوڈ کرو اب آپ کو اپنے سمارٹ فون پہ ٹیبلٹ پی سی پہ اسے یوز کرنے کی سویدہ ملی تو اگلا سٹیپ کیا کہلا ہے پھر یہ موبائل کامرس کہلا ہے تو دنیا میں کون سے تین طریقے اپنے دیکھے یہاں پہ سب سے پہلا طریقہ کیا کہلاتا ہے ٹریڈیشنل کامرس ٹھیک ہے دوسرا کون سا کہلاتا ہے ای کامرس الیکٹرانک کامرس دیسرا کون سا کہلاتا ہے ایم کامرس ٹھیک ہے پہلے طریقے کو برک اینڈ مورٹار مارڈل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے برک اینڈ مورٹار اس کا پرانا نام ہے ٹھیک ہے نا برک اینڈ مورٹار کیوں کہا جاتا ہے اس کو برک کا مطلب ہوتا ہے ایٹیں اور مورٹار کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں جو مسالہ پن لگایا کرتے ہیں ایٹوں کو جوڑنے کے لئے تاکہ ایک دکان کھڑی کی جا سکے تو ٹریڈیشنل مورٹل کا ہو یا برک اینڈ مورٹار مورٹل کا ہو یا دنیا کا آج بھی سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا طریقہ ہے ہم آج بھی پوری دنیا بر میں ای کامرس کو اس سے زیادہ نہیں کر پائیں ہم دھیرے دھیرے اس پریاس میں کہ ای کامرس پوری دنیا بر میں سب سے زیادہ ہو لیکن آج بھی سب سے پرانا سسٹم ٹریڈیشنل کامرس اب بھی سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کیا اس فلپ کارٹ کے امیزن کے جمانے میں ہماریاں دکانے بند ہو گئی کیا روڈ بھی دکانے نہیں دکھتی کیا بڑے بڑے شوروم نہیں دکھتے کیا چوٹی بڑی دکانے نہیں دکھتی کیا سب سروائیو کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے طریقے نکال لیا ان کے سامنے سروائیو کرنے کا پڑھیں گے اس کو اپنے سٹرٹیٹک مینجمنٹ میں ہر کمپنی جو بھی ایک تکنالوجی لے کے آتی ہے وہ اپنا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ یو ایس پی لے کے آتی ہے جیسے بیگ بزار یا ریلائن سمارٹ آیا ہے تو انہوں نے کیا کیا بڑے بڑے شوروم ڈالے اور اس کے اندر پرڈکٹوں کو ڈسپلے پر رکھا تاکہ ہمیں وہ آپ کو آکرشت کیا جیسے کہ خریدداری کرنے کے لئے تو ان کے سامنے جو چھوٹی دکانے تھی انہوں نے کہا اس کے سامنے سروائیو کیسے کرنا رہا کیونکہ وہ تو بلک ڈسکاؤنٹ لے کے آتے ہیں اور مال کو سستہ بیچا کرتے ہیں تو ہم ان کے سامنے کیسے ٹک پائیں گے آپ کو معلوم ہے بگ بجار کے سامنے بھی دو تی دکانے کرانے کی چل رہی ہیں وہ بھی بکائے تھے ایسا نہیں کہ ان پر دکانوں پر کوئی آد بھی چڑھتا ہی نہیں ہے جاتے کی نہیں جاتے وہاں پر ان دکانوں نے کیا کیا کہ بگ بجار کے کھلنے کا سمیہ کیا کہ سبب نو بجے سے رات کے نو بجے تک تو یہ کام کو اپنے ایکسٹینڈڈ آرز میں کھل جاؤ سبب سات بجے سے نو بجے تک اگرہ کی کر لیں گے ایڈیشنل رات کو نو بجے سے گیارہ بجے کر لیں گے ایسے بھی تو کچھ لوگ ہوتے نا ماننگ میں نو بجے بگ بجار کھلتا اس سے پہلے تو کوئی سامان ملے گا نہیں آپ کو لیکن کئی لوگ سبب سبب اٹھتے ہی بچوں کو سکول بھیجنے کے لئے بھی تو کئی چیزیں کھرید کے لے جائے کرتے ہیں بریڈ تو صبح ہی آیا کرتی ہے دودھ صبح ہی لگ لے کے جائے کرتے ہیں کئی اور چیزیں صبح ہی آتی تم نے کتنے بار بھگایا ہوگا پیڈنٹس کو صبح صبح کہنا اور خاص طور تو تب آتی ہے جب صبح صبح اچانک دھیان آتے ہیں ارہے میڈم نے گرام پیپر مانگایا ہے پیتا جی بھاگ رہے ہیں گرام پیپر لینے کے لئے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آج بھی بھگاتے ہو تو اینڈ ٹائم پہ تمہارا کو یاد آتی ہے سر نے یہ کہا تھا مارکر پین لڑا ہے اب رات کو یہ کہا رہا ہے کہاں کی مارکر پین بتاؤ ملتے ہیں کہ کسی دکان پہ پھر اگر پاپا کی ٹھیک چلتی ہوتی تو بچارے دکان کلوا دیتے ہیں تمہارے لئے اور کیا کریں ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اپنے جوتر میں تو تھوڑے اتنے رشتے ہیں ہمارے دکان پند ہو تو ہی کھلوالے ہوئے اس سے کہ نہیں نہیں ضرور یہ بہت دینا ہے پر بتاؤ کیا یہ ای کامرس میں 24x7 اپلپد ہے یا نہیں ہمارے کو تو ای کامرس کی اپنی وشیشتہ ہے traditional کامرس کی اپنی وشیشتہ ہے لیکن آنے والا سمیں کس کا ہے ای کامرس سے بھی آگے بڑھ کے کس کا ہے ایم کامرس کا ہے کیونکہ ایم کامرس آپ کو flexibility دیتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی استطعت ہو چیزوں کی خریدان اور بیچان کو کر سکتے ہیں کر سکتے کی نہیں کر سکتے ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا بتاؤ اور اسی طریقے سے different advertisement کے مادیرم سے آپ کو چیزیں سمجھائی جاتے ہیں اگر نہیں سمجھائی جاتے ہیں ٹی وی پیٹ دیکھیں کیا آپ نے دیکھیں ایک میں بھی دکھا دیتا ہوں تمہارے کو ٹھیک ہے پھر آؤں گا میں اپنے topic پہ detail میں اس کو سمجھانے کے لئے دیکھو marketing آج کل کس طریقے سے کی جانے لگی ہے کہ آپ کے دماغ میں ہر وہ چیز بٹھا دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو چیزوں کو purchase کرنا چاہیے کس طریقے سے چیزوں کو خریدنا چاہیے کس طریقے سے آپ کو use کرنا چاہیے ایک چھوٹ ازائیٹ ٹیجمنٹ کا طریقہ جو ٹی وی پہ ان دنوں بڑا پرچلت ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا دیکھیں بیٹا تھوڑا اوچ توڑا اوچ توڑا اوچ گراپس کے ساڑ اورڈیو نہیں ہے نو تینکس موم پاپا وہ کالیج جانے کے کلے سپورٹس بائک لینی تھی تھوڑے اور پیسے مل جاتے تو واد 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 نا 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 موننا نا پہلے مانک لے کرا تُو بیٹا اپنی نا چلا تُو بیٹا جتنے پیسے دیئے اس میں بائک لے کے آتو بیٹا نو بے ڈیو میری پیتا جنے میں مجھے سائکل کی تھی تیپاس ہونے پر تم نے کونسی تیر چلا ہے میں اچھا ہوں بس پڑھنے میں تھوڑا کچھا ہوں سپورٹس بائک تو لے کے رہوں گا آپ کا ہی بچا ہوں بھائیا ایکسٹر ٹشن چاہیے اپنا ایکسٹر سامانی نکال کے بس کلک کر اپلوڈ کر پھر چک کر اور سل کر بس اوہلکس آپ ڈاؤنلوڈ کر یہ مونڈی کب تک کھلانی ہے پتہ بتاؤ اب یہ ایڈ ایک بار آپ نے دیکھ لیا دماغ بھی نہیں بیٹھ گیا اپنے کو کہ اولیکس پر مال کھریج سکتے ہیں بیج سکتے ہیں بتاؤ ٹریڈیشنل کامرس نے کبھی ایسا ایگزامپل دیا ہے کہ اپنے کو سمجھانے کے لیے ای کامرس نے ایک بار ہی بتا دیا آپ کو منڈی علاقے اب اس کا ایڈ کہیں بھی آپ دیکھو گے آپ کے دماغ میں اولیکس کا وچار آئے گا ہی آئے گا آئے گا نہیں آئے گا آگے دیکھو نہیں جب تک ایڈ ختم نہیں ہو جاتی بہت جوڑ در ایڈیشنل بہت جوڑ در ایڈیشنل بیاد آپ کو ایڈ دوسار میں ایسا دیکھنے کو بلے اب اگلا کرتب دیکھائے گا آدمی کو کبوتر اور کبوتر کو آدمی پنایے گا تو کاؤ نہ آئے گا پتائے گا نہیں نہیں آئے گا پاپا جاؤنا پاپا جاؤنا چوڑ دا आ업 بی سامنےーン ontçeaw تو دیکھونب چھوڑ جہان آدمی ہرے طے دیکھو اس نے جاؤنا تعانی قابوتر پناہ گا ہارے لیک چاڑ در ایڈی مستخدم آدمی ہورے پیچ Broken تو اس جاؤowitz کو آدمی پناہ گا دے دے دانا جب بچا پاچھا دے دے دانا اس سے بڑیا انشورنس تمہ کوئی نہیں سمجھا سا لانکہ انشورنس لینے چاہیے ہے کہ جب کھائٹ انشورنس نہیں لی تو ایسا بھی ہو سکتا دیکھتی سا دیکھو تھنڈا کھانا ایمین وٹ کینڈا فائی سر ہوتل ایم سری سر ایم تھنڈا کھانا will you relax ایمین دے دیٹربا you please call your chef sir please i will please just call the yes sir mavoor enjoy delicious hot meals aboard spice jet flights موسیقی 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 52% پروٹین 99% فیٹ فری نیوٹرلہ سوئے لیکن لائف کی ڈیماند ہے زیادہ کیا آپ کھاؤ گو تو آپ نے سوچ ہوگی موسیقی جنے کام نی ہے ے روزき اکانڈل کا کے اپنی نائٹ کے سابسو اس کے اندر لائٹیگ رکھنٹ کر سکتے ہیں بریٹنیس کنٹرول آئیے بیگام ایک سیلکی ہو جایے پاس آئیے یہ کیا؟ دشمن کیسینہ ہے؟ اے سینک نہیں نہیں جہاں پنا بادات ہے کسی کی ٹھیک ہے جاؤ بیگم آپ پاؤٹس بنائیے ٹھیک ہے اے دشمن کیسینہ اے سینک تم نے ہمیں غلط خبر دی ممائل صرف سیل فی کے لئے نہیں ہوتا اگر آپ نے آج تک کا اپ داؤنلوڈ کیا ہوتا تو ہمیشہ زائی خبر ملتی تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہماری آنکھیں کھول دی آج تک سب سے دیز نیوز چینل بھی اپنے آپ کو کیسے آپ کے ساتھ میں بیج کریں یہ بے کس کائی میرا ہے یہ بھی میرا ہے موسیقی 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 یہ سب کیا ہے آنٹی آس می سب کچھ ملے گا آس می ہمرا کش کی ضرورت نہ کردی کار کی پیمنٹ کرو دیرکت پون سے آس می پی آنٹی اب یہ سب اندر کھوڑنا لے گا تو دیکھا کس طریقے سے لوگ آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے آپ نے دیکھا دو تین ایپ ایکزامپل تھے اس کے اندر آس می کا تھا آس تک کا تھا اولیکس کا تھا تو ٹیکنالوجی ہی فیوچر ہے اور یہ ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ اسی لیے سی اے کورس میں انٹڈیوز کیا گیا یہ پہلے فائنل کی لیول پہ وہ ایسے ڈی پی پھر اس کے بعد اسی نام بدل کے ایمائی سی ایس بھی کیا گیا مینجمنٹ انفرمیشن کنٹرول سسٹم آپ کے ایٹی کے لیول پہ لائے گیا پھر آئیٹی اس ایم اور اب اس سبجیکٹ کا نام کیا ہو گیا ہے ایہیہ ایس ایس ایم ٹیکنہ یہ بالکل ایکت سبجیکٹ ہے آپ کے لیے بالکل سمیں پہ انٹڈیوز کیا گیا سبجیکٹ ہے اور ہم جیسا بات کر رہے ہیں دنیا traditional commerce سے e-commerce اور e-commerce سے اب اگلے step m-commerce پہ shift ہو چکی ہے ہم سارا کام آج کل اپنے mobile applications کی مدد سے ہی کرنے لگیں day to day life میں مجھے بتاؤ in general کیا آپ لوگ website پہ بیٹھ کے کام کرتے ہو کہ mobile app پہ کام کرتے ہو in general mobile app پہ کر رہے ہو اس کا مطلب دنیا دیری دیری کس پہ shift ہو رہی ہے mobile app پہ shift ہو رہی ہے اس کا مطلب m-commerce پہ shift ہو رہی ہے تو اس chapter کی importance اپنے ایک بار فر سے reiterate کر دی ٹھیک ہے کل جو اپنے پڑا تھا دوبارہ سے ایک بار اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس chart کے overview کو بھی اپن دھیری دھیری یاد کریں گے اور جیسی اپنے اس chapter کو end کریں گے آنے والے کچھ جنوں میں آپ کو یہ پورے کے پورے outline اور آگے کے topics بھی یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اپنی class پہ ہمیشہ ہی ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کو یہی پہ remembrance میں ڈال دیتے ہیں گھر پہ جا کے آپ کو بہت کم سمیہ لگانا پڑے گا at least ہمارے سبجٹ کے لئے باقی سارے سبجٹ کو آپ سمیہ دو ہمارے سبجٹ کے لئے cable 10-15 minute دے دینا مور دینے نا پر دینا رو ٹھیک ہے نا کوئی دنے skip نہیں کرنا skip نہیں کرو گے تو یہ سبجٹ آپ کی پکڑ میں you can score just like anything ٹھیک ہے پھر سے شروعات کرتے ہیں ہمارے آج ایک بار پھر سے revision کے طور پر chapter کا نام کی ہے ہمارا e-commerce, m-commerce and emerging technologies ٹھیک ہے کیا کیا components ہیں اس کے e-commerce اور m-commerce میں پہلی ٹاپک ہے ہماری components کی کیا کیا چیزیں دیکھیں گے اس کے components کے طور پر second ہے architecture third کے ہے process flow diagram fourth کے ہے risk and control fifth کے ہے laws and guidelines six کے ہے methods of digital payment اس کے بعد آجاتا ہو emerging technology میں different topics کے ہیں virtualization پھر کے ہے grid computing next کے ہے cloud computing next کے ہے mobile computing پھر کے ہے green ID next کے ہے BBO ID next کے ہے web 3.0 next کے ہے IoT next کے ہے artificial intelligence next کے ہے machine learning ٹھیک ہے روز اس کو سنتے چلیں گے تاکی words اور vocabulary کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ سکیں ٹھیک ہے اس subject میں کئی لوگوں کو دکت کے لئے اس لئے آیا کرتی ہے کیونکہ vocabulary سے وہ لوگ اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے تو پھر لکھے گیا اگر آپ کو سوال کا جواب لکھنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے vocabulary آنی چاہیے ایک hindi medium کے student کو اچانا کپن کہتے تھا انگری جی میں اس کی vocabulary مجبوط ہے لیکن انگری جی کی vocabulary مجبوط نہیں ہونے کے کارڈ وہ letter نہیں لکھ پاتا اسی طریقے سے ہمارا سی اے کا student بھی subject میں مار اسی لئے کھا جاتا ہے کیونکہ اس کی vocabulary strong نہیں ہوتی اس لئے سب سے پہلے شبدوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا شبدوں کو ہمیں یاد کرنا ہوگا کس کا مطلب کیا یہ جاننا ہوگا تب جا کے اپنے اس کو لکھ پائیں گے اور اس کے لئے کیا ہوگا سب سے پہلے روز اس کو پڑھتے ہوئے familiarization پڑھانا پڑے گا کسی چیز کے ساتھ familiarization کم پڑھتا ہے جب اس کو روز روز اپن پڑھتے ہیں روز روز دیکھتے ہیں اس لئے میں کیا کہتا ہوں اس class میں آنے سے پہلے روز دو سے تین پیج novel کی طرح ایک پر پڑھتے آجو تاکہ جب اس class میں آؤ اور میں کچھ بولوں تو آپ کو کیا لگے سونا سونا سا ایسا کہ ہم نے پڑھا تھا تو ایسے کیا ہوگا دھرے دھرے ہم اس سبجیکٹ میں اپنے آپ کو ڈرائن کرتے چلے جائیں گے ڈالتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے کل ہم نے شروعات کی تھی اور بتایا تھا آپ کو May 18 و 14 مارکس کی کوششن آئے ہیں November 18 میں 12 مارکس کی آئے ہیں May 19 میں 10 مارکس کی کوششن آ چکے ہیں اس سے اس کا مطلب سبتر نمبر کا جو ڈسکرپٹیو پیپر ہے ہمارا اس کے لئے یہ چپٹر بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں at least 10 مارکس کا بتage تو یہ کیری کر ہی رہا ہے اور اپنے سب سے پہلے شروعات بھی اسی لئے سبجیکٹ کے اس ٹاپک سے کی ہے سب سے پہلے اپنے کل ڈسکس کیا تھا what do you mean by e-commerce آسان شبدوں میں کہہ ہیں تو e-commerce کیا ہوتا ہے commerce on the net simple شبدوں میں کسی کو سمجھانا ہو what is e-commerce تو کیا کہتے commerce on the internet اور commerce on the net is known as e-commerce لیکن کل اپنے پانچ پوائنٹ اس کے بارے میں پڑے تھے دھیانا رہے ہیں کہ سب کو پانچ پوائنٹ کیا تھے سب سے پہلا پوائنٹ بتاؤ تو انڈرلائن کر لیں ہم اپس ایک بار نہیں کیا ہو تو اب تک doing business electronically پہلی بات ہوتی ہے کیا اس میں سارے business electronic طریقے سے ہوتا ہے کنی ہوتا ہے نمبر ٹو دوسری بات کیا تھی commercial transaction between a company like flip card customer like you and me and business partner like samsung apple and other companies جن کے product market میں بکا کرتے ہیں تو دوسری بات کیا انڈرلائن کریں گے commercial transaction between company its customer and business partner تیسری چیز کیا سمجھنے کی تیس میں اس میں process ہوتا ہے automation کے سارا کام سوچالیت ہوتا ہے اپنے آپ ہوا کرتا ہے چوتھی چیز کیا یاد رکھنے کی it is through reliable and secure communication یا connection تو پانچ چیز کون کون چیز کی پھر سے یاد کر رہے ہیں پھر نمبر ون doing business electronically نمبر ٹو کیا ہے between transaction commercial transaction between a company customer and business partner نمبر تری کیا ہے it is through automation نمبر چار کیا ہے it is reliable نمبر پانچ کیا ہے through secure communication اور connection ان پانچو چیز جو کا مطلب سمجھ میں آتا ہے سب کو پہلی بات کیا کہہ رہے ہیں یہ کام electronic ہوتا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کے مادیم سے اپیو کیا جائے گا دوسرا کہہ رہا ہے تین لوگوں کے پیچھ ہوتا ہے کم سے کم تین لوگ چاہیے ہمیں commercial transaction کرنے کے لئے ایک ویب سائٹ چاہیے flip card snap deal walmart یا amazon جائسی دوسرا کون چاہیے میرے اور آپ جیسا خریددار چاہیے تیسرا کون چاہیے جو ان پر مال اپنا بیچنا چاہتے ہو samsung ہوتا 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 ہے اس کے علاوہ دنیا بھر کی کوئی company ہو سکتی ہے جس پر مال اپنا بیچ سکتی ہے تیسری بات کیا ہے یہ سارا کام اپنے آپ ہوتا ہے آپ order place کرتے ہیں تو انٹرنل processing جو ہوتی ہے e-commerce پہ اپنے آپ perform کی جاتی ہے automatically چوتھی بات کیا ہے ہر کام reliable ہے وشویس نہیں ہے اس میں وشویس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے initial level پہ وشویس نہیں تھا شروعات میں ہمارے وشویس ہوتا تھا کیا یہ تو ٹھیک ہے انڈین company ہے flip card ہمیں لگتا ہے گڑھ بڑھ کی تو کم سے کم اس کو کئی انڈین court میں کھینچ تو لیں گے لیکن سوچو amazon جو کی ودیشی company ہے اس کو پیسے دے دے میں credit card سے اور کل کو مال نہیں آوے انیس سو چندو کی بات کرو میں جب اس نے launch کیا تھا تو بتاؤ کہ جائیں گے کیس لڑنے کے لیے آج بھی سوچی نہیں پاتا تھا تو وشویس ہی نہیں پڑتا تھا اور اسی وشویس کے سنکٹ کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں پہلی بار یہ نیا concept launch کیا تھا flip card والوں نے جس کو نام دیا cash and delivery COD اور آج بھی وارت میں سب سے زیادہ اپیوگ کیا جانے والے سسٹم ہیں ہم میں سے میکسیم لوگ اگر COD option ہوتا ہے میں بھی اس میں سے مال دے دے دکھا دے دیکھ تو لے آگیا ہے پیسے دنے میں کوئی اپتی نہیں ہے ہمارے کو لیکن ہم دے دے میں پھر تری بیچے چکر کاٹتے رہیں گے کیا بتاؤ تو بتاؤ ایک ہام ہندوستانی کو وشویس دنانے کے لیے نیا concept COD آیا ہے کیا ہے اس کو لانے والے کون ہے سچن اور بنی بنسل کون flip card والے 2007 میں انہوں نے اس کو انٹرڈیوز کیا اس concept کے طور پہ تو reliable ہے یا نہیں تاکہ آپ کا وشواز e-commerce پہ بنا رہے اور سرکار نے بھی نیم کڑے بنایا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے نیم قائدوں پہ نہیں چلتا تو بقاعدیں کڑی سجاؤں کا پراؤدان ہے کیونکہ دیش میں سرکار بھی چاہتی ہے جتنا زیادہ digital cash لیندین digital کام کا طریقہ ہو اتنا بڑی ہے اور نہیں موڈی گورنمنٹ تو اسی کام میں لگی بھی پہلے کاریکال میں بھی اور دوسرے کاریکال میں بھی اپنے دیکھا ہے جیسٹی نیٹورک آنا بھی اسی کا ایک پرینہم ہے جو اپنے اس سمیں ہوتے وے دیکھا ہے چوتھی بات کیا ہے یہ سارا کام secure ہونا چاہی ہے secure کیوں ہونا چاہی ہے کیونکہ آپ electronic transaction کرتے ہوئے اپنی personal financial detail share کرتے ہیں آپ credit card number بتاتے ہیں cvb بتاتے ہیں یا اپنا pin کو اپنا etm کا pin بتایا کرتے ہیں یا پھر اپنا password share کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں خطرہ تو ہے نا کہ hackers کے ہاتھ لگا تو آپ کے پیسے میں fraud کیا جا سکتا ہے بینک سے تو پانچ چیزیں کونسیوں کی پھرسی یاد کر لیں اپنے e-commerce کے بارے میں number one doing business electronically number two transaction between a company customer and business partner number three it is through automation number four it is reliable number five it is through secure connection ایک چھٹی بات ہم نے اور بتائی تھی underline کی ہو گیا آپ نے نہیں ہے تو کر لیں e-commerce is basically also defined as sales and purchase of goods and services through electronic mode یہ بھی ایک طریقے سے define کرنے کا طریقہ ہے اور یہ ہوتا کس کی مدد سے ہے it is in the form of computer desktop and mobile applications desktop کا مطلب ایسے computer سے جو ایک desk top پہ پڑا ہوتا ہے اس کو کہا کتے ہیں پن desk top computer اس کو tablet pc کہا کرتے ہیں اور آپ کو دھیان ہو تو ایک اور چیز جائے کرتے ہیں اس کو پن laptop کہا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس laptop کا نام laptop پتہ ہے کیوں پڑا کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے lap پہ 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 رکھے اس کو generally use کیا کرتے ہیں آج بھی گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ارسد کے moment پہ ٹیبل پہ لپنی بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھے ہوتے وہیں laptop پہ رو پہ کھول لیتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں آج کل تو سب چیزیں وائی فائی ہیں تو کہیں بھی بیٹھ کے لیپ پہ اپنی یہ کام کرتے ہیں اس کا نام کیا پڑ گیا laptop پیسی تو الگ الگ شرینیاں ہیں یہ کیا کہلائے گا ڈیسک ٹاپ پھر لیپ ٹاپ آج کل کون سے آگئے ٹیبلٹ پیسی اور پھر اس کے بعد کیا آگئے سمارٹ فون ان سب پہ ہم کہیں نہ کہیں ای کامرس اور ایم کامرس کا کام الیکٹرونک طریقے سے کر رہے ہیں تو چھے چیزیں ہو گئی اب ان پاس میں اب بینا دیکھیں اپنے کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی چیز دیکھنی نہیں اپنے کو پہلی چیز کیا بتا ہے ای کامرس کے بارے میں it is doing business electronically number two it is transaction between a company customer and business partner number three through automation number four reliable number five secure connection اور communication چھتی بات ایک اور بتائی sales and purchase of goods through electronic board کیسے کرتے یہ کمپیوٹرز ڈیسکٹاپ ڈ موبائل اپلکیشن لوگ ابھی یاد ہوگی اپنے کو اتنا ہی تو لکھنا اگر چار number کا سوال آجائے تو پس اتنا ہی لکھ کے آنے پر آپ کو پورے number ملے گی میں نے کل بھی کیا کہتا اس سبجک میں number لانا مشکل نہیں ہے آپ کو وہ طریقہ سیکھنا پڑے گا institute کے pattern پہ ڈھل نا پڑے گا کہ آپ copy میں لکھتے کہ ہم آپ number دیں ٹھیک ہے نا CPT تو آپ objective تھا اس لئے چل گئے اب یہاں پہ سبجک exam شروع ہو گیا اور کچھ papers پہ 30 70 چار پہ پہ تو آپ 30 70 میں نہیں practical والے تو اس میں تو لکھنا ہی ہے اور theory portion تو نہیں آتا کیا FM میں eco ہے کی نہیں ہے آپ text میں بھی کچھ portion theoretical ہے آپ costing me بھی portion theoretical ہے تو بتاؤ اگر آپ اچھے سے لکھنا نہیں سیکھوگے تو بتاؤ number پاپا ہوگے کیا ایک examiner اور paper سیکھ رہے کیسے اپنے کو لکھنا تو اپنے کو sentences یاد نہیں کرنے کیا کرنے اپنے کو کی ورڈ کو یاد کرنا کی ورڈ یاد کرتے چلے گے اور لکھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے چلیں ٹھیک پھر ہم نے آپ کو بتا تھا traditional commerce کس طریقے سے کام کرتا کیا طریقہ ہوتا ہے دنیا میں کچھ manufacturers ہوتے جو مال بناتے ہیں جیسے فریج بناتے ہیں جیسے ٹی بی بناتے ہیں جیسے کوئی اور چیز بناتے ہیں پھر کیا کرتے وہ اپنے wholesaler اور resident نوک کرتے وہ کیا کرتا مال کو customer کو بیچا کرتا ہم یہاں دیکھ رہے manufacturer سے customer تک آنے کے بیچ میں دو لوگ intermediate ہیں کون کون ہے ایک wholesaler اور ایک retailer یہ کیا کرتا ہے پرائیس میں ایڈیشن کر دیتے اپنا margin جوڑ دیتے لیکن کیا value ایڈیشن کرتے ہیں جیسا مال چلا تھا manufacturer سے وہ ہمیں ملا کرتا اگر ایک marker pen چلا ہے یہ camlin کا whiteboard marker pen چلا camlin company سے ہم کسی ریٹیلر سے لے کے آئے پر تو اس نے جو پین منا کے مجھے دیا کیا ان بیچ لوگوں نے ایڈیشن شائی دال کی دی مجھے یا اس کو بیوٹی فائی کر دیا کیا جیس آیا ویسے دیا نا مجھے لیکن company نے ایک margin پر ان کو دیا اپنا اس میں جوڑا اور اس کے بعد مجھے دیا تو میرے لیے لیے تو جس کا اپن نے نیا method دیکھاتا ہے e-commerce کا e-commerce میں کیا ہم order place کیا کرتے اپنے computer پیٹھ کے پھر وہ desktop computer ہو سکتا ہے laptop ہو سکتا ہے tablet ہو سکتا ہے آپ smartphone ہو سکتا ہے آپ website پر کام سکتا ہے یا google play store سے ایک app ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے جیسے آپ material procure کرتا ہے immediately وہ shopping cart پر نظر آتی اگر نظر آتی کبھی کبھی کیا ہوگا آپ سب اس کے بعد ہم کیا کرتے کسی payment method سے payment کرتا ہے یا credit card جرور لکھا ہے لیکن credit card کے alawah بھی طریقے جن سے payment کیا جا سکتا ہے COD پر مال لیا جا سکتا ہے جیسے آپ یہ کام کرتا ہے ایک order آپ کے سامنے invoice کے طور پر بن کیا جائے کرتا ہے بنتے ہی immediately ہم دو لوگوں کے inform کرتے ایک وقت ہے customer یہ order book ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ deliver ہوگا اور دوسرا merchant جس کو بتایا جاتا ہے آپ کا مال بیچ دیا گیا ہو رہے نہیں ہو رہے بتاؤ اس سامنے ساری چیز جیسے ہی اس merchant کو بتایا جاتا ہے immediately اس order کے copy warehouse کو بھی چلے جاتی ہے جہاں اس مال کو dispatch کرنے کے لیے cargo کمپنیوں کو دے دیا جاتا ہے cargo اس مال کو shipping کے طور پر لے جاتی ہیں اور customer کے گھر تک پہنچا دیا کرتی ہیں یہی طریقہ کام میں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے بتاؤ اب اس میں customer نے order دیا یہاں پہ اور یہ سارا process جو آپ کو یہاں ہوتے وے دکھ رہا ہے کیا یہ manuel ہوتا ہے یا automatic ہوتا ہے سارا کام automatic ہوتا ہے اس کا بیچ شہر میں manage کرنے کے لئے کتنا بڑا staff لگتا آپ چلے جاؤ بی بجار پہ سیکڑوں کی سنکھیا میں کم سے workers کام کر رہے ہوں گے روز صبح سے شام تک اس کو orderly طریقے سے کام کرنے کے لئے سب رکھنا پڑے گا انہیں manage کرنے کے لئے ان لوگوں پہ dependency اور ہے سپوز کرو cleaning staff آج نہیں آتا تو cleaning ہو بائے کیا دوسرا آج 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 کرنے سے رہا اس کی جگہ تو ہمیں دککتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے human ڈیپنڈنسی ایٹس سیل ایٹسل جس دن وہ نہیں آئے تو آپ ممی کی آلت ہوگی دیکھ لڑا در پوچھتی کسی اور کے پاس ہے تو آج 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 کام شروع کر رکھا سارا سارا دوسرا کام تو کاری نہیں پاتے تو ہمارے ہوتا ہے نہیں باتا ایک بائی کام والی نہیں آوے تو پرابلم ہو جاتی اور میں یوں کہوں آج کل کام والی بائی کے سارا سارا ٹیم 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 کب آئے گی اس کے سارا باہر جاوے یا ہوتا ہے کسی ہوتا ہے سبھے 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 کسی کسی گھر کارتا ہے کام والی کام کاری 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 تو باہر کاری کاری کام کتم ہو گیا ٹیکنولوجی پر ڈیپیڈنسی ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر میں کیول اتنا انشور کر نا ریس آتھمیٹکلی اس کے بیچ اپن باد میں اک انتر لے کے آئے تھے ٹھیک نیکس سوال کیا تھا ہمارا ڈیفرنس بیوین تریدیشنل کام مرس اون کام کام مرس کی بات کی مرس ایک مرس ایک کام مرس ایک کام مرس مرس ایک مرس ایک سوال پوچھے جا سکتے ان سب کو بھی ڈس کس کر رہے ہم نے کیا کہ اس کلا س جترہ پڑ لو کے اس کے بیان کبھی کچھ نہیں آئے گا اس کے بیان کبھی کچھ نہیں آتا آؤ میں اب پروو کر دیتا ہوں اس topic آنے پہلے میں پیچھلا پیپر نہیں دکھا ایک پیپر دکھا دیتا ہوں اور آپ سب کے پاس پیپر آئیز پیپر آئیز پیپر آئیز پیپر آئیز پیپر آئیز رہی ہے باہر نہیں آنے جاتی مطلب انہوں نے بوکلٹ دینی ہے آپ کو اور ایک OMR sheet دینی ہے جس میں آپ کو 30 questions کو mark کر دینا اور وہ بوکلٹ کام ختم ہوتے تین گھنٹے کے بات دونوں آپ سے لے لی جائے گی یہ باہر نہیں آتی ہم کیا کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو کیا رکھتے ہیں کہ اسی طریقے پتا چلتا ہے باہر نہیں اس کو باہر نہیں نکال گے تو آپ کو کیا کر exam ملے گے دو طریقے کے question paper ملے گے 30 marks کی بوکلٹ ملے گی MCQ اور ایک ایسا descriptive paper ملے گا کیا descriptive paper ہے دیکھو اس میں جنرل instructions آؤ دیکھ لیں اس کو the question paper comprise of two part part one and part two دیکھو part one میں کیا گا mcq اور part two میں کیا ہوگا descriptive hoگا part one comprises multiple question answers part two comprises question requiring the descriptive knowledge which we are going to do ensure that you receive the question paper relating to both the part if you have not received both bring it to the notice of the invidilator both you need answer to the question in part one are also to be marked on OMR sheet only on OMR sheet only on OMR sheet use you have done on CPT answer to question in part two are to be written on descriptive answer book answer to the MCQ if written in the descriptive type answer book will not be evaluated you mark on OMR sheet and booklet and OMR sheet will complete paper and institute will be English only for candidate including for Hindi and English medium Hindi medium and English medium MC booklet will in English medium in English class in English medium if it is a booklet in English in meaning MCQ question in Hindi frame institute now is description part of Hindi English but question framing MCQ is in English English . Next OMR sheets shall in English the barcode sticker provided to the attendance register is to be affixed only on the descriptive type answer book no barcode sticker is to be affixed on the OMR sheet You will give a barcode sticker and what do you have to do? You have to put it on your answer sheet In that barcode you have to track the examination cell which will track the examination cell from where you have to come and how you have to come so that before you have to know the knowledge of the institute it will not be we have to give you so copy check invigilator coo kabhhi ptahni chalta koonse reason ki copy itna strict tariqa adapt kiya go aur usi ka parinah mein aaj bhi institute of chartered accountancy ke examination pe credibility ka stake kabhi bhi kharaab nahi hua go hai ke kabhi hapani hapani he kai پہلے پہنچنا ہوتا ہے آپ کو پندرہ منٹ پہلے ہی آپ کو سب چیزیں ہندوور کر دی جاتی ہے آپ اپنا دماغ پڑھ پڑھا کے بنا لیں کون کون سے سوال کرنے چوئیس ملتی آپ کو شروعات کب کرو گے ان تین گھنٹوں میں ہی کرو گے لیکن پہلے پندرہ منٹ پہ آپ کو کیا کر لینا ہے مائنڈ میک اپ کر لینا ہے کہ مجھے پیپر میں کون کون سے کوششن کرنے کیسے کرنے اس لئے آپ کو پندرہ منٹ پہلے دیں گے تو اگر آپ نے اپنا پیپر ختم بھی کر لیا ہے تو کیا کریں اسے ایک بار ریڈ کر لیں پڑھ لیں کوئی اور چیزوں میں انکلوڈ کرنے تو کر لیں کیونکہ جلدی ختم کرنے پاہت بھی آپ گھر نہیں جانے دیا جا رہا ہے دیوریشن اور دیگزامنیشن اور دیگزامنیشن سب چیزیں سب چیزیں سملا کیا نی ہے کیونکہ آپ یہ کوششن پیپر کر لیا پاؤ گے تین چیزیں ہاں دینی ہے آپ کو پہلا ایم سی کی بکلٹ دوسرا او ایم آر شیٹ تیسرا آنسر بک ڈسکرپٹیو کے جو آپ وہاں لکھ کیا رہے ہو یہ تین چیزیں آپ کو وہاں دینی ہے کیونکہ یہ شیٹ جو آنسر ہے کوششن کی ہے یہ لیا ہو گیا آپ the invigilator will give you the acknowledgement on page 2 of the admit card upon receipt of that mention آپ چیزیں ہاں سمیٹ کرو گے وہ باقید ہے آپ کو admit card پہ سائن کر کے دیتا کرا کیا نا ہے کل کو ادھر ادھر ہو جائے تو جمعیداری کس کی admit card پہ سائن ہو گیا اس کا مطلب آپ institute کی جمعیداری ہو گئی کسی بھی چیز کی اگر آپ نے نہیں سائن کر رہا تو پھر یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے candidate found copying or receiving or giving any help or defying the instruction of the invigilator will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive actions اس لئے کوئی نکل کرنی نہیں ہے نا کسی کو بتا نی ٹھیک ہے نہیں کیونکہ اب objective ہو گیا نا تو کئی بار میں نے youtube پہ بھی دیکھا ہے کئی teacher کہتے پائے جاتے ہیں تو میری student ہو تم کو پتا ہے تو جو میوں کرنا بتا دینا کسی کو یہ وان ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے تو مت کرنا میں ہمیشہ اس بات کو بنا کرتا ہوں ہمیشہ اپنی تیاری پہ بھروسہ رکھو ٹھیک ہے ماروڑی میں تو اپنے اکاوت ہے ماروڑی کیوں سارے سمجھتے ہو ماروڑی ماروڑی بھروسی ری بہنس پاڈولاوے سمجھتے ہو اس کا مطلب کسی سے پوچھنا ہے نہ کسی کو بتانا ہے ٹھیک ہے examination hall میں کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی تیاری خود رکھو جتنے ethical رہو گے پڑھتے ہو نا ethics پڑھا ہو گا میری کال سے foundation میں بھی اسی پی ٹی میں بھی نہیں تو یہاں پڑھائیں گے تمہارے کو لوگ کے ساتھ ethics کا portion تھا اگر آپ تو اٹھا دیا ہے نئے course میں تو ہے نہیں پرانے course میں تھا یہ تو ethical standard follow کرنے چاہیے نہیں کرنے تھی اپنے کو اس لئے ہمیں نہ تو نکل کرنیا نہ کروانیا کسی ٹھیک ہے کیونکہ یہ لاغو ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا exam دینا آپ سی یہ تو بات میں بنیں گے پہلے ہی problem آجائے گے ہمارے کو اب آتا ہے part two section a کی بات کر رہا ہے question paper comprises of five section جو EAS والا ہے وہ section a ہے اور SM والا جو ہے وہ section b ہے question paper کے بھی descriptive میں دو part ہے EAS color اور SM color answers question number one which is compulsory and any three out of remaining four questions تو total paper میں کتنے question آپ کے بات میں پانچ کرنے کتنے اس میں سے پہلا compulsory تو کرنے ہی کرنا ہے اور اس کے بعد باقی چار میں سے تین کی آپ کو چوئیس ملتی ہے اس کا مطلب یہ question آپ چھوڑ سکتے اس کا مطلب کیا ہے paper میں آپ کو option ملے گا جس کو آپ پہلے پانر منٹ پر پڑھ کے ڈیسائیڈ کر لے answer to the questions are to be given in English except in the case of candidate who have opted for Hindi medium if if a candidate has not opted for Hindi medium his or her answer in the Hindi will not be evaluated تو انگری جی والے انگری جی میں دیں گے انگری جی والے انگری جی میں دیں گے انگری جی والے انگری جی میں دیں گے section B question paper comprises of five questions answer question number six which is compulsory and any three out of remaining four questions اور پھر یہ answer English اور Hindi والا same دے رکھا ہے so general instruction سمجھ میں آگے آپ کو کیا دیئے ہوئے اس میں ٹھیک ہے almost میرے خالد ایسی ہوتے ہوں گے آپ نے جو پہلے دیا ہوں گے exam اس میں بھی ایسی تھے کچھ اور تھے ایسی تھے پر OMR والا آپ نے اور سب descriptive دیکھ لیا اب آجاؤ دیکھو یہ ہمارا پہلا EIS کا portion ہے جس میں آپ دیکھو کس طریقے سے آپ سے question پوچھے گئے ہیں اور میں نوٹ کرواتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کون کون سے question پوچھے گئے تھے کون کون سے page پہ آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چل جائے کہ اس class پر جو پڑھ لیتے ہیں اس کے beyond کبھی کچھ نہیں آتا ہے دیکھو پہلا سوال ہے میں سوال پڑھ رہا ہوں آپ کو جیادہ جورنی لگانا ہے اس کو سمجھنے کے لئے کیول سوالوں کی framing دیکھتے چلو corporate governance is a framework of rules and practices by which a board or director ensure accountability fairness and transparency in the company's relationship with its all stakeholders list out the rules and procedures that constitute the corporate governance framework تو basically کیا پوچھ رہا ہے ہم سے یہاں پہ corporate governance framework کے rule پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے لکھو یہ chapter number 1 کے page number 35 پہ آپ کے chapter number 1 کے page number 35 پہ سب دینے دیکھو ملا کی نہیں ملا لکھ لو اس کے اوپر کیا لکھو گے May 19 3 marks کا question آئیے page 35 chapter number 1 مل گیا سب کو corporate governance framework ملا لکھو اس میں May 19 3 marks یہ میں اس لئے لکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو importance بتا چل دائے chapters کی ٹھیک ہے اسی میں سے آیا ہے یہ دیکھو اب اگلا سوال جو اپنی unit پڑھ رہے ہیں اس میں سے write any to application area internet of things یہ پڑھیں گے اپنی اس unit میں میں نے اس میں سوال آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے chapter number 4 page number 190 ایک سو نبے پہ دو نمبر کا سوال ہے کئی ساری application آپ کو کوئی دو لکھنی ہے میں کئی ساری بتاؤں گا آپ کو کوئی دو لکھنی ہے ایک سو نبے پہ دو نمبر کا سوال ملا کیا applications of internet of things application areas of internet things بہت ساری ہے کی نہیں ہے اس میں ہے بہت سارے کوئی دو بتانے آپ نے کو تو یہ میں پڑھا ہوں گا آپ کو سمجھ جا جائے گا کوئی دو لکھنے تھے لکھ لیا اگلا سوال دیکھو next question is ایک کمپنی xyz is implementing the software by using the program development life cycle methodology and applying control phases in parallel to the development phases to monitor the progress against the plan being an IT developer design the various phases and their control for program development life cycle کیا پوچھ رہا اپنے اسے ہم سے پوچھ رہا ہے various phases اور ان کے control کو یہ پڑھیں گے ہم چپٹر نمبر 3 پہ پیج نمبر 116 پہ 116 پہ دیکھو یہ سوال ہے phases and controls of program development life cycle ایک table بنی ہوئی ہوگی دیکھو دیکھ رہی ہے table بنی ہوئی مل گئی سبکو چھے نمبر کا سوال ہے May 19 6 marks ٹھیک ہے اب تین سوال بتا ہے تینوں کے تینوں اس بک میں دیئے میں اب میں پورا پڑھا دوں گا دیکھو کہ سارے اسی میں سے ہیں اور اپن سب پڑھیں گے اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے جو کچھ اس class میں پڑھ لیں گے beyond کبھی کچھ نہیں آئے گا اور جو important marker واہ دیں گے ان میں سے سوال آ جائیں گے آپ کے پاس پر ٹھیک ہے جب RTP اور mock test paper آ جائے گا اگلا سوال دیکھیں customer relationship management is a system which aims at improving the relationship with the customers ٹھیک ہے سوال کیا ہے briefly explain any 4 key benefits of CRM under the module of ERP یہ chapter number 2 میں پڑھیں گے page 72 benefits of CRM heading ہے یہ straight away سوال ہے نہیں میں جو بتاؤ کہیں ڈھونڈا نہیں پڑھ رہا آپ کو well heading دیکھو کا لکھی بھی ہے benefits of CRM CRM مطلب customer relationship module کیوں یا management چار نمبر کا سوال May 19 4 marks clear ہے کوڑا ڈھونڈے کسی کو سمجھے میں next question دیکھو next ہے information technology IT risk can be reduced by implementing the right type of level of control in automated environment that is being done by the integrated control system in information technology being an IT consultant suggest the various types of IT related control to the branch manager of a bank so یہ core banking میں ہو گیا core banking کا مطلب chapter number 5 page number 202 IT related control in a bank IT related control ملے آپ کو top of the page ہو گائی ہے مل گیا سب کو page number 202 chapter 5 کتنے marks کا ہے 6 marks کا May 19 next question a business organization is planning to increase the accuracy of the information transferred and certifies the repeatability of the value-added tasks performed by the automation of businesses being a management consultant identify any 4 major benefits that the organization can achieve through the automation of business processes automation of business process which unit is going to be chapter number 1 automation so chapter number 1 page number 4 look 4 benefits of the table look the table write it 4 marks May 19 4 marks May 19 okay next one general controls general controls are pervasive controls and apply to all system component process and data for a given enterprise or system environment as an IT consultant discuss some of the control covered under general control which would which you would like to insure for a given enterprise what do you mean what are you asking? general controls chapter number 5 page number 202 core banking general controls did you get it? how many marks? 6 marks May 19 6 marks page 202 page 202 what is important? two questions one 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 two 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 one two one discuss the key activity which require special attention for auditing the user access provisioning auditing the user access provisioning this will get chapter number 3 page number 136 page number 136 auditing the user access provisioning heading everyone find it? page 136 auditing the user access provisioning heading will he لکھو 4 marks question clear next mobile computing mobile computing is an important and rapidly evolving technology that allow user to transmit data from remote location to other location in the mobility condition being a communication expert identify the limitations in the current scenario that impede bada ڈالتا ہے اور hesitate user to use this technology frequently limitations of mobile computing 8 number کا سوال ہے page number 185 isi chapter 4 limitations of mobile computing 8 marks limitations of mobile computing مل کیا heading ہے بقید ہے اس کے سوال straight forward ہے آپ کو کیون سوال کو سمجھنا ہے اوپر جرور اس نے کچھ بھومی کا باندھ رکھی ہے preface دے رکھا ہے اس کو سمجھ کے اپنے کو نیچے question پہ آنا پڑے گا پوچھ کیا رہا ہے اوپر تو کیا کر رہا ہے ایک جنرل بات کر رہا ہے اس topic کے بارے میں جیسے اپن preface لکھا کرتے ہیں کسی topic کے اوپر اس کی بھومی کا introduction دیتے ہیں ویسے نیچے question دے رکھا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہو گئے اس سے تو آگے سب کو سمجھ میں limitation مانگی اس نے 8 number کی تو دیکھو 2 number کا سوال تو تھا iot-based unit سے اور دوسرا سوال ہے limitation of mobile computing کے اوپر ایسا ایک خاص بات ہے institute کی جو وہ جس attempt میں پوچھ لیتی ہے وہ اگلے attempt میں assets repeat نہیں ہوتا ہے مطلب کیا May 19 کے سارے سوال ہمارے next attempt آپ کے جو 20 کا ہے اس کے نہیں November آپ کا تو کب ہے 20 میں ہے November کا جو ہے یہ exam ہوگا نا اس کے سارے سوال یہ تو آ سکتے ہیں اس کے سارے سوال آپ کے لئے اپنے آپ ہی debar ہو جائیں گے مطلب وہ repeat نہیں کرتی institute کبھی بھی successive exam attempt میں paper repeat نہیں کرتی پر یہ تو ہوگا کیونکہ یہ آپ سے 2 attempt پہلے ہوگا تو یہ تو آ سکتے ہیں لیکن 19 والا جو paper ہوگا نا وہ successfully repeat نہیں ہوگا ہمارے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے یہ ان بچوں کے لئے نہیں ہے جو ابھی November 19 میں دا رہے ہیں دیکھیں نا ان کے لئے یہ دیریکٹی سوال نہیں ہوگا MCQ میں ہو سکتے ہیں لیکن یہ دیریکٹ سوال ان کے لئے نہیں ہو سکتے ہیں institute ہمیشہ repeat نہیں کرتی ہے اگلا دیکھیں یہ بزنس ارگنیزیشن is shifting from traditional accounting system to computerized accounting system the organization need to store the data that is relatively permanent and not expected to change frequently in accounting system as a financial expert suggest any two type of such data in accounting system financial accounting system chapter 2 کی بات کر رہا ہے تو آپ کو ملے گا chapter 2 میں page number 42 پہ master data and non-master data page 42 two marks کا question دیکھو master non-master page 42 پہ لکھ رکھا ہے table بنا رکھی ہے chart بنا رکھا ہے اس میں اس کو explain کر رکھا ہے ملا آپ کو master non-master چھوٹا دیکھ chart ہوگا two type of data مل گیا دو مارک کا سوال کب آیا ہے may 19 اور میں ایک سوال اور ہے major features of an ERP system is central database which are the option possible to different user while assigning access to it تو ہم بات کریں گے database کو کون کون سے access ملتے ہیں یہ بھی chapter 2 میں ہی ہے page 56 پہ 4 type کے access ہوتے ہیں create alter view and print جو کہ ایک table میں یا سمجھا رکھے ہم نے اس کو type of access مل گیا سب کو page 56 پہ کترے نمبر کا ہے 2 marks کا ہے تو یہ تھا آپ کا پورا کا پورا EIS کا paper بتاؤ ایک بھی سوال اس جو پڑا رہے booklet سے باہر ہے کیا آپ کا یہ نا میری Facebook پیج پہ چلے جانا 17 Js Facebook پیج میں بنا رکھ ہے میں ہر بار exam ہوتے ہی ترنت اس میں لکھ دیتا ہوں yet another time مطلب جب سے میں پڑھا رہا ہوں since 1989 till date کوئی ایک paper جو اس class میں پڑھا دیا اس بار سے نہیں ہر بار ہم لکھ دیتا ہے یہ آپ کو اس page نمبر میں ملے گا یہ اس class میں نہیں بتا رہا ہوں میں ہر classes میں پہلے سی بتا دیا کرتا ہوں کہ اس type سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے یہ mark کروا دیا اس booklet میں لکھا ہے اور سوال آئے آپ کو prove کر دیا اب میں آپ کو SM کے booklet تو نہیں دیا نا جی جی دوں گا یہ سب نوٹ کر رہا ہوں دیکھو یہ بھی نوٹ کیے میں میرے دیکھ کہ آئے چپٹر نمبر 4 page 47 سوال سوال سیکنڈ کوششن چپٹر 1 page 4 یہ بی پارٹ 2 page 9 سے چپٹر 3 page 37 7 یہ چپٹر 6 page 77 سے چپٹر 7 page 89 سے چپٹر 5 page 61 62 سے چپٹر 8 page 104 سے چپٹر 7 page 88 سے چپٹر 8 page 95 سے اس کا مطلب کیا ہے چاہے strategic management ہو چاہے EIS ہو دونوں اگر آپ نے اس کلاس پر دنگ سے کر لیا تو معن کے چلے paper کنٹرول جتنا چاہے سکور کر سکتے آپ بتاو مجھے چالیس سکور کریں گے یا دیدہ کریں گے میں تمہارا پرسنل نہیں بول رہا مجھے محلوم ہے کئی لوگوں نے بولا ہے ٹھیک ہے بیانی جی مارے ایک مجھے محلوم ہے ٹھیک کھٹکے جن کے چالیس ہی آئے وہ ایسی بولتے میں میں کہا رہا ہوں نمبر اس میں چاہے جتنے لا سکتے اور میں پروو کر دوں گا میں پروو کر دوں گا آپ کو لگے گا کہ اس پیپر میں چاہے جتنا سکور کر سکتے بتاؤ ہر چیت اگر میں پڑھا رہا ہوں اس میں سے آرہی ہے تو پھر چالیس ہائیں گے ہمارے 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 ساٹھ لائیں گے دیکھنا اس کلاس پر ابھی کیا ہو جائے ڈے ون سے آپ ہمارے کلچر پہ ڈھل جائیں اور وہ کلچر کیا ہے کیسے institute آپ کی کوپیاں چیک کرتی اور کیسے آپ کو اچھے سکور کرنا ہے چپٹر فور فنیش ہوتے ہی اپنا بھی تیسٹ آنے والے کچھ دنوں میں اس کو فنیش کرتے رہے اس کو جیسی 8 test will be for strategic management کتنے ہوگے total 13 test ہوگے آپ کے individual اس کے بعد کیا کریں گے EIS کا complete composite test لیں گے پانچوں unit ملا کے ایک test لیں گے strategic management کا composite اور پھر ایک composite test لیں گے سوا تین گھنٹے کا جو examination pattern پہ ٹوٹل test کتنے ہوگے 13 پلس اب test سون کے تُم بھاگ جاؤ تو بات اللہ ہے کہ بھاگ نا ہے دینا ہے دینا ہے لیں گے آپ کی comfortability چھتہ بد کرو تھوپیں گے نہیں آپ کے اوپر پڑھ کے آوگے جب لینا چاہیں گے کیونکہ جب perform ہی نہیں کر پاوگے تو کوپی چیک کرنے مطلب نہیں آپ کی پڑی بھی ہونی چاہیے ویلنگلی تیس دینا چاہتے سارے بچے آئے نی تیس دینا سب کی کوپی آئے آج بردستی نہیں پوچھا ان سے کب تیار کر لوگے سب نے مل کے کہ اتنی تاریخ تک تیار ہو جائے میں نے آجو ٹھیک اب next test تیو راکھی کے باد راکھی تک سکور کرنا تو چاہیے جیتنا آپ نے سکور کر پائیں گے لیکن مل کے مہنت کر نہیں پڑے گی تیچر کی طرف سے تو آپ 100% مل میں ہر teacher دے گا اور آپ کی طرف سے کتنا واپس آتا ہے تب جا کوئی بات بنے گی بات آئی کی نی سپ سمجھ میں ٹھیک کلیر پرشنل بات لینا اس کو ہے نا چال تو یہ تھا ہمارا یہ اس سم کا پیپر دیکھ لیا بھی سب نے اب آجاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے تھے دونوں کے بیچ میں کمپیریزن کی تو آؤ کمپیریزن پھر سے ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں what is the difference between e-commerce m-commerce on the one hand and traditional commerce on the other hand پیلا طریقہ difference کا definition بتاؤ کیا انتر بتایا ہیتا ہم نے traditional commerce is manual and non electronic تو ہمارا e-commerce m-commerce کیسا ہوتا ہے electronic and it is on the internet also ٹھیک second کیا بتایا تھا transaction processing کیسی ہوتی ہے manual پیسی دکانیں چویز گھنٹے ساتو دن کھل سکتی یہ کیا چھوٹیوں کے دن کھل سکتی یہ کیا نہیں کھل سکتی نا سرکار curfew لگا دے تو کھل سکتی یہ کیا جب مو کشمی بند گر رکھی کھول سکتے ہو کیا بند نہیں کرتے بیم آپ کو سرکار نے بند کر رکھ 1440 لگا رکھی تو ایسی دکان بند ہو سکتی آپ سرکار جانی نہیں دیتی آپ کو سڑک پہ دکان کھل لوگ گے لیکن کیا اس سمیہ بھی e-commerce and m-commerce کام نہیں کر رہا ہے کیونکhi physical دکانیں بند ہو سکتی ہے لیکن ہمارا e-commerce کام کرتے ہے تو e-commerce کیسے کام کرے گا ہمارا 24 by 7 by 365 days next ہے nature purchase کیسی ہے goods can be inspected physically یہاں پہ goods cannot be inspected physically آپ کہ سکتے ہو یہ ہمارے e-commerce کی سب سے بڑی کمی ہے چیزوں کو physically دیکھ نہیں پاتے آتھا اس کا solution نکال بڑی بڑی company کیا کیا اپنے physical store ڈالے بڑے بڑے شہروں میں کیا آپ وہاں آکے product دیکھ سکتے ہو تاکی جن لوگوں کو ہمارے e-commerce ورائم commerce پہ اشواس بنتا ہے وہ آکے physical store دیکھ لیں اور پھر وہاں physical store پہ پہنچیں گے تو بیٹھا آپ کو salesman سمجھائے گا چیزیں یہی ہم اپنی ویب سائٹ سے بھی دیتے تو next time آپ پرچیز وہاں سے کریے گا تو بتاؤ ویٹھتی کو شیفٹ کر دیا نا کر سکتے کنی کر سکتے ہیں تو یہ بڑی بڑی کمپنی کر رہی آگے چلکے پڑیں اس بات کو بھی next customer کا انٹریکشن کیسا ہوتا یہ ایک مطلب آپ نے www پہ ویب سائٹ لانچ کی موبائل لانچ کیا اپنا لانچ کیا اپنی دنیا برمے ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں جبکہ یہاں پہ دکان کھولتے ہی سب سے پہلے مورت کے دین ہم کیا کرتے ہیں اپنے سارے متر لوگوں کو اپنے سارے رشتداروں کو بھلا کے بتاتے ہیں دکان کھولی ہے کیوں بھلا تیر مارکٹنگ تاکہ اپنے سارے بھلا بھلا اور ہم کو پتا بھی چل جائے کہ ہمارے کسی پریچھت کی دکان ہے تو وہاں پہ جانے سے ہمارے چیز ٹھیک ٹھیک مل جائے گی یہی تو طریقہ ہے لیکن مجھے بتاؤ جس ایریا میں اس نے دکان کھولی ہے پہلا گراکی تو اس کو مہین سے ملتی ہے دور سے تھوڑی آتا ہے آج میں کو بتاؤ ہم میں سے کوئی آج بھی چلا کے ترپولیا تھوڑی جاتا ہے ہم کو آج پاس ہی مل جاتا ہے تو ترپولیا کون جائیں گے بتاؤ ہم آج پاس ہی لینا پسند کرتے بیرود شیرود سے ہی پرچیز کر لیا کرتے ہم کیونکہ اپنے نزدیک پڑتے لیکن جو شیئر کے اندر کا جاتا ہے اس کو کاؤ یہاں آگے پرچیز کرا وہ کرے گا کیا وہ گے گا نہیں میں اپنے اندر سے ہی لوں گا میری دکانیں پہچان کیے تو limited دائرے میں face to face ہوتا ہے جبکہ ہمارا worldwide reach ہو جاتا ہے e-commerce اور m-commerce کا information exchange کیسا ہوتا ہے کسی بھی دکان پہ آپ جاؤ کسی بھی store پہ آپ جاؤ سب کا اپنا اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے مطلب non uniform طریقہ ہے لیکن آپ e-commerce اور m-commerce پہ آ جاؤ تو ایک جگہ کام کرنا سیکھ لو تو دوسری جگہ آپ کو کچھ الگ سے سیکھنے ایک اپ پہ جاؤ دوسرے اپ پہ جاؤ ایک ویب سیٹ پہ جاؤ دوسرے ویب سیٹ پہ جاؤ سب پہ کام کرنے کا طریقہ ہے ایک جیسا ہے تو مطلب uniform طریقہ ہے اب تک resources کی بات ہے کیسا کام ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ supply side کام ہوتا ہے مطلب جو مال میرے پاس available ہوتا ہے میں اسی کو بھیجنے کے لئے آپ کو advertisement دکھاؤں گا جبکہ ہمارے e-commerce اور m-commerce میں کیا ہوتا ہے مارکیٹ کا survey کر کے ہم لوگوں سے رائے مشورہ کر کے ہی product کو رکھا کرتے ہیں تو جو آپ کو چاہیے وہ ہی ملتا ہے اس کا مطلب ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں demand side customer کو دھیان میں رکھتے ہوئے مارکیٹنگ کا طریقہ traditional commerce میں کیسے ہوتا ہے one way مطلب میں بتاؤں گا آپ سب لوگ سمجھیں گے تو یہ one to many ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے suppose میں نے دکان کھول رکھی ہے تو میں کیا کروں گا pamphlet کے مادے ہم سے سب میں بانڈ دوں گا تو مارکیٹنگ کیسی ہے میری طرف سے آپ سب کو پتا تو یہ طریقہ کیا کہلاتا ہے one to many لیکن ہمارے e-commerce اور m-commerce میں کیا ہوتا ہے one to one مارکیٹنگ ہوتا ہے ایک ایک وقتی تک ہم پہنچا کرتا اس روڈ کے پیچھ والی روڈ پہ ایک saturday shoppy نام کی دکان کو لیوی ہے آپ بھی شاید اس کے کسٹمر ہوں گے میں بھی ہوں وہ کیا کرتا ہے جب بھی نیا آرائیوال اس کے پاس آیا ہے کرتا ہے وہ saturday saturday سب لوگوں کے لئے کولتا ہے لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو وہ کئی بار کیا کرتا ہے ویڈنس دے کو ایک میسیز بیج دیتا ہے کہ آپ ہمارے تھوڑے سے سمانت گراہک ہیں آپ ہمارے سے کافی ٹیمز جڑے ہوئے اس لئے وہ آرائیوال میں دنیا کے لئے بعد میں کھولوں گا پہلے میں آپ کو کھول دیتا ہوں بتاؤ اتنے بھی اپنا تو کالر روچہ ہو جاتا ہے وائف کو اپن کہتے ہیں دیکھو پہلے بھولایا ہے دیکھو کتنا میرے کو ڈکھتا ہے اس ایرے میں دیکھو میری کتنی چلتی ہے اب یہ اپن سمجھ رہے ہیں کہ وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے بہاد میں بھی آوگے پہلے بھی آوگے اور جو اس کے اچھے گراک ہے وہ پہلے سی آ کے اس کے پاس لے جاتے تو گراک کی تو اس کو سیٹڈے بھی ملنی ہے اور ویڈنس دے کو بھی ملنی ہے پر وہ اتنا کر کے بھی آپ تک پہنچ رہا تو بتاؤ خاص بات ہے کی نہیں ہے تو اس نے بتاؤ ون ٹو ون مارکیٹنگ کی کی نہیں کی آپ کسی بھی دکان سے مال لے ہو فون نمبر چھوڑ دو پھر دیکھو اس کے پاس کوئی بھی بتاؤ خاص بات ہے کی نہیں میں اس کو تھوڑا فردر لے جاتا ہوں آگے ویسے اپنا ٹاپک آیا گا چپٹر تین میں جب میں بات کروں گا ڈیٹا مائننگ کی ایمیزن نے ایک بڑیا کام کیا گیا سبٹیک پہ کپڑے ملتے ہیں ایمیزن پہ بھی ایمیزن پہ جب بھی کوئی لیڈی پریگنٹ لیڈی خاص طور سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے کپڑے کھریدنا شروع کرتی ہے پریگننسی میں نچولی نارمل کپڑے تو آپ پین نہیں پاتے تو آپ کو تھوڑی ڈیلے ڈھالے کپڑے ہی کھریدنے پڑتے ہیں جیسی وہ کپڑے کھریدنے شروع کرتے ہیں ایمیزن کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ووڈ بھی مدر ہے تو آنے والے ٹائم میں اس کو بی بی پرڈکٹ کی ضرورت پڑے گی جیسی آپ وہ کپڑے خریدیں گے ایمیزن اپنے بی بی پرڈکٹ کی ریج میل کر دے گا آپ کو یہ جانسن کا پاورڈر ملتا ہے یہ شیمپو ملتا ہے یہ چیز ملتا ہے مطلب آپ کا گرہات تو ہم پہلے سے تیار کر رہے ہیں بتاؤ کتنا ہشار ہے ایمیزن آپ کے اوپر پوری نظر رکھے رہے ہیں اگر آپ لگاتار پرچیزز کر رہے ہیں اور کسی مہینے آپ نہیں گئے ایمیزن کا میل آتا ہے ایمیزن آتا ہے آپ کو کیا بات ہے اس بار آپ آئے ہی نہیں ہمیشہ ہم تو انتجار کر رہے ہیں آپ پہ بتاؤ تو مطلب ہم آپ کو کسی حالت میں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں پٹھے کیا ایسا one to many marketing میں face to face ہو سکتا ہے کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک میں آپ سے بہت اچھا پریچیت نہیں ہو تب تک میں آپ کو فون کر کے ہوتا ہونا تو وہ میرے کو روز پرامٹ کرتا ہے we haven't heard from you batrasar.com مطلب اس میں ڈال کچھ نکچ کیونکہ بہت دن سے تیرے جتنے چاہنے والے فالور سے ان کو کچھ ملا ہی نہیں اب یہ facebook میرے کو کیونکہ میرے کچھ طریقے سے ڈالنے سے کچھ اس کو کسٹمر ملتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کا بیابار چل پڑتا ہے اس لگو کیا چاہے گا میں کچھ نکچ پرشاد ڈالتا رہا اس میں اور لوگ اس کو مانٹ تیسلے یہی ہو رہا ہے ہم social video میں آئی چیزوں پرشاد کی طرح آگے آگے خود کا creation کیتا ہے جنرلی ہمارا copy forward copy forward ہوتا ہے بہت کم لوگ ہو ہو رہا ہوتا آگے آگے دے دیا آگے دے دیا اور اسی سے whatsapp اور اسی سے facebook اور اسی سے دنیا کماری آپ دیکھو concept کتنا کمال کا technology لگ میں کچھ کو بول رہا ہوں chartered بن جانا لیکن اگر یہاں سے business کا ایک idea click کرتا ہے تو technology کی مدد لیتے ہمارے ESSM کی classوں کا پیدا لے لینا اور آپ کا بلا ہو جائے گا کچھ بڑیا کر بیٹھ ہو گے ٹھیک کر سکتے ک نہیں کر سکتے اب دیکھو facebook کے اوپر خود کا content کچھ بھی نہیں لیکن دنیا بر کے لوگ content ڈالتے اور facebook کمار رہے کماتے نی کماتے سائیڈ میرے آتے نا اسی سے پیسہ رہے گوگل پہ لیری پیس کا ایک بھی آئیٹم نہیں خود ایک ٹککہ کی جانکاری نہیں ڈالتا دنیا بر کے لوگ ویب سائیڈ بنانا رہے ان کو crawl کر کر کے آکو چیزے لاکے دے رہے یوٹیوب کے اوپر خود کا content نہیں میرے اور آپ جیسے لوگ ویڈیو ڈال ڈال کے لوگ کو دکھا رہے اور وہ ایڈرٹائزمنٹ دکھا کے پیسے کمھا رہے بتا ٹکنالوجی میں کتنی کھجے پاور ہے اسی چپٹر کے اینڈ میں دو تین سٹوری دے رہے کی ہے تُم نے سنو آب او یو رومز کا سنو سنو لڑکا لڑکا سنو کم ہی ہی تو وہ بچہ گھومنے کا بڑا شونک تو کیا کرتا تر ٹرابل بڑا کرتا سستے سستے ڈال ڈال مجھے بہت بات کو دھیان میں رکھتے وہ اس نے کہ یہ concept on your on your room جو ہے یہ concept لے کے آیا وہ اس کا پورا نام اس نے کیا رکھا واہ ہے اس کا نام اس نے رکھا واہ ہے on your own on your own on your own so اس کو شورٹ بنایا اس نے OU مطلب ہم ایسا ایک سستا basic facility والا روم آپ کو دینے جا رہے جس پہ سویدھائیں نام ماتر کی ہوں گی پر آپ کا کام چل جائے گا in general دیکھو آت میں آپ کو 5 star کا کمرہ لے کے دی دیتا ہوں ٹھیک ہے وہاں جانے کے بااد میں کیا اس ساری سویدھاؤں کو آپ بھوگ لیتے ہو گیا ہم تو گومنے گئے ہوں 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 کوشش کیا ہوں بھرنچ کر لیا جائے مطلب بھریک فاسٹ اور لنچ ساتھ کر لیا جائے تاکہ لنچ کا پیسہ بچا سکیں اور گھومنے میں ٹائم لگا ہوں ہوں دارج لنک جاؤ کھانے پینے ٹائم ویس کرو گھومنے آئے کیا کرنے تو اپنوٹ صبح چار بجے رات کو سوتے بارہ بجے اور اتنا گھوم لیتے کہ تھک جاتے اس کے بعد میں کئی سولا دو جمین بھی سولا دو تو ہوں جائے تو بتاو فائل سٹار بھی کیا کام 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 آرہ ایک بیس فیس کو لیٹ کر رہا ہے پورا پورے تیرے چکر میں بتاو تو ناتے تو وہی پانچ منٹ میں پھٹا 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 ٹائم سب فکس ہوتا ہے آنڈ بجے بس نکلے گی یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے تو ہم تو سولا پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں فائل سٹار کا روم کیا کام آئے گا ثری سٹار کا روم کیا کام آئے گا بیسی فیسلیٹی کا روم ہو جائے ایک ٹی بی فیسلیٹی ہو جائے اچھا سار ambience ہو جائے روم کا کھانا پینا ٹھیک ملتا بہت ہے اور یہی بات رتی شکر وال کو ٹھیک لگی اور اس نے بنا دیا اوہیو روم بتاو کنشپٹ چلا کی نہیں چلا ایسی دو تین لڑکے ایٹ کے ملے کھانپور کے اور انہوں نے ایک جگنو نام کی فیسلیٹی ڈبلپ کر دی جگنو کیا ہے اولا اور اوپر کو ٹکر دینے کے لیے ٹیکسی سویدھائیں شروع کی انہوں نے آپ جگنو بک کراؤ گھر پہ آتی آپ پی بتاو 3 wheeler آپ کے گھر آ جائے گا جو اتر پہ آ رہا ہے آج تو پہنچ سے آ رہا ہے اولا اوپر سے تو آتا ہی ہے پر یہ انڈین تھا اولا اوپر تو بار کے کنسپٹ ہے ہمارے لیکن یہ تو انڈین کنسپٹ تھا اور ایٹی کے لڑکوں نے کہا کہ اس کو organized sector میں کیوں نہیں ڈالا جا سکتا دونوں کا فائدہ ہے کسٹمر کا فائدہ ہے کہ اس کے گھر تک آئے گا کئی بار ہمارے ساتھ بجرگ ہوتے ہیں جو چل نہیں پاتے کیسے لے جاوے ان کو 4 wheeler آ رہے کے پاس ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا چاہتا ہے گھر تک ٹیکس ہی آ جائے ویار ان کو ساتھ لے جائے گا ماننگ میں میرے پاس 4 wheeler بھی جس سے بزنس کا موڈل بھی خڑا ہو سکتا ہے اور ایک عام آدمی کی جندگی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے جندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے نہیں رکھ دیا بتاو آج سٹوڈنٹ لائف میں آپ میں سے باہر آکے آپ رہ رہے ہو ٹھیک ہے کھانا پینہ آپ کو پانہ لال جی اچھا ہی دے رہے ہوں گے میرے ساپ سے لیکن پھر بھی اچھا تو ہو جاتی ہے کہ کچھ سٹنڈے سٹنڈے باہر کے آؤٹنگ کر لیں کچھ کھالے میں ایسی من ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو ایسی ستتی میں اگر سپوز کرو پڑائی میں لگے وے اور تم باہر نہیں جانا چاہتے ہو تو جمیٹو سوگی اور یہ سب چیز آپ کو گھر تک ڈیلیوری دے رہے ہیں کھ دے رہے ہیں ایک بزنس آئیڈیا ہی تو ہے e-commerce اور m-commerce جس نے اپنے آپ میں بزنس مارڈل کھڑا کر دیا اور آپ لوگوں کو ایک آرام دے دیا بتاؤ میں جس ایریا میں رہتا ہوں وہاں پر خوب سارے بچے اتاہہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیشہ بھی رہتی ہے ہمارے آس پاس خوب سارے سٹوڈنٹ اور یہ سارے سٹوڈنٹس گھر کی فیسلیٹی میں نے ڈبلپ کر آئی بھی آر سے کچھ سال پہلے کیونکہ ایکسل میں مہر پاس کچھ بچے آیا کرتے تھے اور خاص طور سے لڑکیاں جو ہوتی تھی ستات کی کلاس چھوڑتی تھی کریب آٹھ بجے سدیوں میں تو مہابا بڑے چنتیت رہتے تھے کہ جب آنا گھرام ہے کیسے ہوگا تو لاس کلاس جنرلی میری ہوا کرتی تھی تو میں نے کہا ہم یہاں ایک فیسلیٹی ڈبلپ کر دیں گے تو میں نے اپنے اس ایریا میں سب کو کہہ دیا جن جن کے پاس ایڈیشنل فیسلیٹی ہے سب کر دو ایکسل کے بچے آپ کے پاس آکے رہنے لگ جائیں گے آج وہ ایسا ایریا ہے ہمارے پاس میں کہ پورے ہمارے اس ایریا میں نہیں نہیں کرتے ہوئے بھی دوستوں کے آس پاس بچے رہتے ہیں پی جی ڈبلپ ہو گئے گلز ان بوائز کی آپ ان کو ایڈیشنل فیسلیٹی مل گی لیکن اب میں کیا دیکھ رہا ہوں وہاں پہ وہ شاید وہاں جو کھانا بن رہا ہے وہ پڑسند نہیں کرتے ہیں جمیٹو سوگی والے روز ہی گھومتے ہوتے ہیں تمہارے آپ اب اس روڈ پہ نکل جاؤ کبھی یہ باہر جو دو تین جوس والے بیٹھے ہیں ان کے باہر مجمع لگتا ہے جمیٹو سوگی والے نبین جوس والے کے پاس پارشنات والے کے پاس کبھی جاؤ اس روڈ پا چالی سے پچاس چالی سے پچاس لوگ کھڑی ہی رہتے ہیں مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے ایک دن میں نے پوچھا میں نے کہا کو دے رہے میں نے کہا نیکس کیا آرہا ہے کہ ریلائنس اتر رہا ہے اس کے اندر اورگنایز میں تو بکیش آمانی کو تو کوئی بھی طریقہ سمجھ میں آنا چاہیے اچھا ایسا کر سکتے ہیں آجیں گا آپ نے کیا دکھت ہے بتاؤ میری اور تمہارے لئے وہ آسان ہوگا کیونکہ کسٹمر کے لئے تو آنند ہے کیستتی ہے لیکن پرابلم آجائے گی کامپیٹیشن کے لئے بتاؤ آج وہ اترہ ہرٹیلی کو ہمیں تو ایسی دیسی کر رہا ہی ہے سب کیبتاؤ مارکٹی بدل کے رکھ دیا اس نے تو ایک طریقہ ہاں نا ہر شیتر میں آپ دیکھو سب سے پہلے وہ ہیدرال باد میں ریلائنس فریش کا سٹور لے کے آیا ستٹیک pانیشمنٹ میں ایسے سب ٹپک آئیں گے میں پڑھا رہا ہوں لیکن چونکہ بات نکلی ہے تو ہم انکو انٹیگریٹ بھی کر رہے ہیں کہ کمیں اس سے EIS اور SM ایک دوسری سے جڑا ہے جو کنسپ ٹیکنالوجی میں آپ پڑھتے ہو مینج اس کو کرنے کا طریقہ سٹیٹیک مینجمنٹ ہی آپ کو دیا کرتا ہے تو دو آزار آنٹھ میں انہوں نے جب پہلا سٹور ہیدر آباد میں ڈالا ریلائنس فریش کے نام سے تو سبجی خریدنے کا تو ایک نئی ایکسپیرنس تھا آج تک سبجی کیسے خریدی ہے تو تھلے والے سے خریدی ہے یا پھر ہمارے جوتروں میں بات کریں تو پاوٹا سبجی مانڈی سے ہی خریدی ہے جوب شیفٹ ہو گئی بدواسی ہے تو بتاو وہاں کبھی گئے ہو گیا اتنا برا ایکسپیرنس ہے سبجی مانڈی کا سوار گھومتے رہتے ہیں پانی پڑھا رہتے ہیں مطلب تم ایک بار پتا جی ماتا جی کے ساتھ چلے جاؤ دوبارہ نہیں جانا چاہو گے کیسے گندی جے کہ میں تو نہیں جاتا لیکن وہی ہم آپ کو کیا کریں ایک بڑیا ائر کنڈیشنل انوارمنٹ میں سبجی کو بکایتے کرینے سے جمی بھی دے ہوئے اور تم خریدنا چاہو تو تم کہو گا یہ ہی آنے سبجی کے بہاو بھی برابر ادھر اور ادھر میں انتر نہیں شاید یہ ہی ملے گا اور سب چیزیں ایک جیس ہی ملیں گے تو بتاؤ پھر کوئی ٹھے لیگے کیوں خرید دے گا اور کوئی پاوٹا سبجی مانڈیا ہر جگہ کی سبجی مانڈی پہ جائے گا بتاؤ ایک نئے طریقے ایک experience دیا نا تو middle income group والوں کے لئے ایک نئی بات تھی اور اس کو بھناتے ہوئے پورے دیش بھر میں reliance فریش کلا کی نہیں کلا تو مکی شمبانے کو تو کنسپٹ سمجھ میں آنا چاہی کہ اچھا لوگ ایسا کمار ہیں ہم نے اُتر جائیں گے کیا دکت ہے اور گورنمنٹ کا پور سپورٹ یہ تو اچھے سپن جانتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی بات کریں گے اپن انوارمنٹ میں گورنمنٹ کا سپورٹ ہونا آپ کے لئے پوزیٹیوٹی اور اگر یہ گورنمنٹ بدل کے کسی دوسرے گورنمنٹ آ جائے اور تمہارے اوپر بھرگٹی تان لے تیسری ہاں کھول دے تو بتاؤ تمہارے بزنس کیسی تیسی کر سکتے کنی کر سکتے ہیں this is the uncertainty in the business sometimes it can be supportive and sometimes it can be problematic to you آپ کو ملے مہتے ہیں جیٹ ایر ویس کو دوبا ناریج گویل کو دوبا ملے مہتے ہیں آپ کو پرانی جو کانگریز گورنمنٹ تھی اس نے اپنی انڈین ایر لائنس کو دوبا دیا ناریج گویل کو چھڑانے کے چکر میں جو بھی پرائیم ٹائم ہوتا ہے مطلب جس سمیں لوگ میکسم ٹائم فلائٹ پہ جائے کرتے ہیں وہ ساری پرائیم ٹائم کی فلائٹوں کا شیڈیول ناریج گویل کے جیٹ ایر ویس کو allocate کر دیا اور خود نون پرائیم ٹائم میں انڈین ایر لائنس کو لے گیا تو بتا پھر کون کا پیسہ کمائے گا جیٹ کمائے گا جیٹ کی فلائٹ شوا کرتے ہیں جیسی مودی جی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے گا یہ دیش پہلے بند کرو رہے ان کو ناریج گویل کو سمجھ میں آگیا کب اپنا پارٹیا ساف ہو جائے گا تو ناریج گویل نے کیا کیا ایمیڈیٹلی سارا پیسہ پرسنل اکاونٹ میں شیفٹ کرنا شروع کیا جیسے جیٹ ایر ویس کے پاس میں دو سو بیمان ہے تو دو سو بیمانوں کی مینٹننس کرانی ہوگی تو سپوز ایکس کمپنی کو مینٹننس کا ٹھیکا دیا برائب لے کے پرسنل اکاونٹ میں ڈال دیا پیسہ تو کمپنی کا پیسہ کھاں جا رہا ہے چھوٹ ملنی چاہیے تو کمپنی کو ملنی چاہیے نا پرموٹروں کیسا کرو گے گا پرکو سمجھ میں آگیا اب دن تھوڑے کیونکہ اب یہ سرکار ٹکنے نہیں دیں گے اور وہی بہ جیٹ ایوریوز میں سے نریش گویل نے اپنا حصہ ختم کر دیا اور ساتھ ساتھ میں اپنا پیسہ بھی کھٹا کر دیا اب کرمچاری رو میں تو رو میں تو جب تک UPA گورنمنٹ تھی تب تک نریش گویل آرام ہے اور جیسے یہ نئی ہے NDA گورنمنٹ آئی یہ تب مشکل میں ہو سکتا ہے آج NDA گورنمنٹ میں جن پونجی پتیوں کو ایڈوانٹیج ملا ہے کل واپس سے کانگریز یا دوسری گورنمنٹ آئی تو یہ کیا اسی طریقے دے رہیں گے کیا مشکل میں آئیں گے کی نہیں آئیں گے تو یہ پڑھیں گے سٹٹٹٹک مینجمنٹ میں بابا رام دے کو اس سمجھ جتنا سپورٹ ہے کیا کانگریز گورنمنٹ میں اتنا تھا کیا نہیں تھا نا تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو آپ کو پوزیٹیو اور نگیٹیو سائٹ میں لے جائے کرتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے ڈیفرنس کی آئیں آگے بات کرتے ہیں پیمنٹ کے میتھڈ کیسے پیمنٹ کا میتھڈ ہوتا ہے ٹریشنل کامرس میں کیش کا چیک کا کریڈٹ کارڈ کا یہاں پہ اس کے علاوہ الیکٹرونک فنڈ ٹرانسور کا کیش اور ڈیلیوری کا اور یو پی آئی میتھڈ بھی کام کرتے ہیں جن میں آج کل ہم کئی پیمنٹ میتھڈ لیا ہے فون پہ بھات پہ گوگل پہ ایسے کئی میتھڈ آگے ہمارے پاس میں جہاں تک ڈیلیوری و گوڈز کی بات یہاں کیسا ڈیلیوری و گوڈز ہے انسٹینٹینیوس لی اور یہاں کتنا لگتا ہے سمیہ لگتا ہے کیونکہ آپ کے پاس آنے میں چیزوں کو کریئر ڈیلیوری بھائی کو سمیہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا اب میری بکس ڈلی سے روانہ ہو گئی میرے کو آج ہی میسج آئے ہے فیڈیکس کا کہ آپ کا آٹھ تاریخ یہاں پہ جو ہے بکس پہنچ رہی ہے ایم سی کیو بکس بنا گا نا آپ کو دینی ہے ہمارے کو آٹھ تاریخ کو میرے پاس وہ کوریئر آرائی پرے گا تو اب بتاؤ ڈلی سے روانہ ہو گئی وہ کل اور آٹھ تاریخ تک میرے پہنچ گئے سمیہ لگ رہا ہے نا لیکن یہی کتاب اگر یہی پہ ہوتی تو امیریٹی پہیسے خرید لاتے ہیں یہ ایک بڑا فائدہ ہے جو e-commerce ابھی دینے میں ناکامیاب ہے آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے درون سے ڈیلیوری کر کے ہم ٹائم پہ آپ کو باکس سے ڈیلیور کر دیں پر اٹھ بل ٹیک ٹائم کیونکہ اس میں سیکیورٹی ریزن بھی جڑے ہوئے ہیں تو اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا پر ایک طریقہ ہے جو آنے والے سمیہ میں کام میں لیا جائے گا تو کتنے طریقے دیکھ لیا بھی اپن نے یہ گیارہ طریقے دیکھ لیا آپ کو ککلی کو ریوائز کر لیں پہلا ڈیفینیشن میں کیا انتر ہے یہ مینوال اور نون الیکٹرونک ہے تو یہ الیکٹرونک ہے یہ ٹرانجکشن پروسسنگ مینوال کرتا ہے وہ الیکٹرونک کرتا ہے اس کی ایویلیبیلیٹی لیمیٹی ٹائم پیریڈ کے لیے اس کی 24x7x365 دید ہے اس کی نیچر اور پروسسنگ میں فیزیکل گوڈ انسپیکٹ کر سکتے اس میں فیزیکل انسپیکٹ نہیں کر سکتے اس میں فیس ٹو فیس ہوتا ہے اس میں سکرین ٹو فیس ہوتا ہے اس میں لیمیٹیڈ ٹیریٹ و ٹائم کیلئے ہوتا ہے اس میں ورڈ وائیڈ ریچ ہوتی ہے اس میں یونیفرم پلیٹ فورم نہیں ہے اس میں یونیفرم طریقہ ہے اس میں سپلائی سائیڈ پہ کام ہوتا ہے اس میں ڈیمائنڈ سائیڈ پہ کام ہوتا ہے اس میں one way marketing ہوتی ہے اس میں one to one marketing ہوتی ہے اس میں cash check اور credit card سے طریقہ ہوتا ہے اس میں اس کے علاوہ fund transfer cash on delivery اور upi method ہے اس میں instantaneously delivery اور اس میں سمیہ لگتا ہے تو ابھی تک اپنے کیا کیا پڑھ لیا جب دوبارہ سے ایک بار یاد کر لے تم سب سے پہلے اس chapter کا نام ہے e-commerce m commerce and emerging technology یہ ہمارے ea s course chapter number 4 ہے جس کے ہم نے کچھ topics کو discuss کرنا ہے وہ topics کون کون سے component architecture process flow diagram risk and control law and guideline method of digital payment پھر emerging technology میں کیا کیا ہے virtualization grid computing cloud computing mobile computing green it boid web 3.0 iot artificial intelligence اور machine learning اس کی importance کتنی ہے 10 maths کا ویڈیز کیری کرتی ہے پہلا سوال کیا discuss کر لیا ہم نے e-commerce کس کو کہتا ہے چھے باتیں یاد رکھنی ہے پہلا it is doing business electronically number 2 transaction between a company customer and business partner number 3 automation number 4 reliable number 5 چھتی بات کیا بتائی ہے sales and purchase of goods through electronic mode کس پہ ہوتا ہے desktop computers and mobile application پھر ہم نے ایک ڈیگرام دیکھا جو traditional commerce کو پتاتا تھا بچولیوں کے مادیم سے پھر ہم نے بتایا ایک ڈیگرام جس میں automation کے through کام ہوتا ہے اس کے بعد اپنا بھی ایک ڈیگرام ڈیسکس کی ہے کس کس کے بیچ میں traditional commerce on the one hand and e-commerce and um commerce on the other hand اور ان کے بیچ میں ڈیارہ ڈیفرنسز کو سمجھا ہے hopefully اتنا سب کو سمجھ میں آیا ہوگا any problem up to this کوئی دکت نہیں ہے دیماغ میں باتیں پیٹ گئی کہ دکت ہے کوئی میں رکھل دیماغ میں ڈیجیٹل پڑھنا میں نہ بھی کہوں اور اس درے نہ بھی دیکھو تو آپ کو پتا ہو جائے گا یہ کبھی کبھی بیٹھا کرو اکیلے میں گرنا ہے نہیں تو لوگ گئیں گا پاکل ہو گیا کان بیز دی ہم نے اس کو کر کے کچھ کرتا رہتا ہے آپ کے دیماغ میں بات ہونی چاہیے کبھی بیٹھو نا پاک بند کر کے پورا چپٹر ڈیجیٹل ہی یاد کرو کیا چپٹر کا نام ہے ای کامرس ایم کامرس ایم کامرس ان امرجنگ تکنولوجی ابھی میں نے ٹاپک بتایا دیری دیری وہ جاد بھی ہو جائیں گے ابھی روز کریں گے تو پر پہلا سوال کیا دیکھا آپ نے ای کامرس کیسے کہتے ہیں جس کے اندر کون سے چھے پوائنٹ ابھی ہم نے ڈسکس کر دیا پھر ایک ڈائیگرام تھا ٹردیشنل کامرس کا اس کے بعد ایک ڈائیگرام تھا ایک ڈائیگرام تھا ایک ڈائیگرام تھا اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا difference between traditional commerce on the one hand and e-commerce on the other hand جس کے بیچ میں ہمارے کو 11 ڈائیگرام ڈائیگرام اب ہم ڈائیگرام سوال بھی ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہیں کسی بھی بھی mc کو سوال ہو سکتا ہے جیسے mc کو سوال کیا ہو سکتا ہے دیکھو میں نے book میں بھی دیا ہے بتاؤں میں آپ کو کیسے وہ book ہونے جا رہی ہے ہماری جو آپ کو ملے گی یہ رہ دیکھو ایسا آپ کو mc کو book ملنے والا ہے بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے اس کے اندر e-a-s-m paper consist of two portion e-a-a-s and s-m equal weightage تو پندرہ پندر امن نمبر آپ کو دونوں میں سے ملیں گے ہم نے یہاں پہ جو question درکھے ہیں کچھ ایک نمبر کے ہیں اور کچھ اس میں دو نمبر کے ہیں اب دیکھو ایک لگ چپٹر سے ابھی ہم کونسے چپٹر پڑھ رہے ہیں چپٹر فور تو میں کبھل چپٹر فور کے سوالوں کو لے لیتا ہوں پہلا ہے ساتھا سوال دیکھو e-commerce is the process of doing business ڈیش کون کونسا بزنس کا طریقہ ہے electrically musically magnetically electronically تو پندرہ اس کے option تو سیدھا وہیں اپنی نظر جاتی ہے جو اپنے پڑھ رکھا دیکھو کیا کی اپنے سنٹینج میں سے ایک ورڈ گائب کر دیا institute ایسے سوال پوچھ رہی ہے آپ انسٹیٹوٹ کے mac mock test paper دیکھ لے نا جو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ان میں ایسے سوال ہے تو ہم نے بھی اپنے book کو mcq کی book کو ایسے ہی بنایا ہے تاکہ آپ کو exam کی fee لائے تو آپ کو بکایتیں پوری تیاری ڈے ون سے کیسی کر رہی ہے mcq آدھاریت کرا ہی جا رہی ہے اس کے لئے لگ سے کچھ نہیں کرنا اگلا سوال availability of e-commerce is کون سے سمیے کے لئے ہوتی ہے limited time کے لئے ہوتی ہے 9 سے 6 بجے ہوتی ہے چوہیز گھنٹے ساتو دن سال کے تین سو پینسٹر دن ہوتی ہے یا 8 p.m to 8 a.m to 8 p.m ہوتی ہے تو بتاؤ کر سکتے اور پھر ان کے نیچے ان کے answers دے رکھے تو بک ملے گی آپ کو لیکن بک کام کبائے گی جب سارے chapter پڑے ہوں گے unit wise نہیں ہے کیوں نہیں دیئے unit wise کیونکہ unit wise میں اپنا کیا angles limited ہو جاتا ہے یہ تو بتا ہی ہوتا ہے پتہ تو تب ہو اور آپ کا test تو ہم تب لیں جب پتا چلے کہ ساری unit پڑ لیا آپ نے اور گھال میں ہو چکا intermingling ہو چکی ہے پھر بھی آپ کو یاد ہے کی نہیں اور تب یاد رہے گا تو فائدہ ہوگا اچھا یہ تو میں اپنے subject کی بات کر رہا ہوں جب تم exam میں جاؤ گے تو کیول میرا subject دیماغ میں ہوگا کیا آنڈ subject دیماغ میں ہوں گے تو الگ الگ دیماغ میں boxes بنانے پڑے گے this is for this this is for this اور آپ از میں ان کو intermingle بھی نہیں دینا ہے ٹھیک ہے میں میرے subject کی take care کرتا ہوں میں انہیں ہمارا کام ہے اتنا بڑا کرتے ہیں ہم بھیجتے بھیجتے دی ون میں صبح شروع کرتے یہ پکڑ law دیماغ میں پیچھے سے ماتا سوچ گیا پھر ہمارے آتے ہیں میانی جی ٹیکس ہو جاتے ہیں ماتا پھر آتے ہیں ہمارے میتیز جی اکاؤنٹس اور کواسٹنگ ہو جاتے ہیں پھر دوپیر آتے ہی چھوڑتے ہی نہیں میں سوچا دوں گا باقی کا پھر باقی کمار پیچھے کی ٹیچرز ہو جاتے ہیں بتاؤ تو دیماغ with information ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا لیکن اگر آپ ٹیچروں کا کہنے پہ چل پڑے تو یہ تیہ بات ہے انٹرمیڈیٹ پاس کرنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہونے جا رہا کیونکہ آپ کے سارے ٹیچرز بہت experienced میرے گا پر چل گیا پی بی ٹیم نے بیجی ہے تم نے کبھی جوڑا کہ ہمارے excel academy کی ساری فیکلٹیز کا collective experience جوڑے تو کتنے سال کا ہوتا ہے جوڑے گے جوڑنا کبھی more than hundred years آئے گا تیس سال مجھے ہو گئے چوہی سال بیانی جی کو ہو گئے بیس سال ہمارے میتیس جی کو ہو گئے اور پھر باقی بھی اٹھارہ سترہ مارہ سال والے بہت ہے تو یوں جوڑو گے تو میرے خیال سے شاید ایک سو پانس مجھے ہو گئے میں بھی جوڑا نہیں ہے پر مجھے ایسا لگ رہے ہیں سب کو آپ جوڑو گے آج کی جوڑنا مجھے کل بتانا کتنے سال کا تو کاریب کاریب سو سال سے زیادہ اور آل collective experience والے ٹیچرز آپ کو پڑا تو باتاو اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو نکلتا ہی ہے اور اگر آپ ان کو فالو کرلیں گے تو آپ کی لائف کمفرٹیبل ہوگی کی نہیں ہوگی اور سب اپنے اپنے لائف میں میرو ٹوریس رہے ہیں کوئی کم نہیں ہے ہے کہ کوئی کم میتے جی رینک وڈر رہے ہیں ہمارے پاس میں ہر لیول پہ بتائے ہوگا انہوں نے سیٹیفکیٹ اپنا ہے بتائے نے تمہار کو اکاؤنٹس میں سب سے زیادہ نمبر لائے تھے اور وہ ہی پڑھا رہے ہیں تمہارے کے تو ہر چیز پوسیبل ہے اگر آپ اپنے ٹیچرز کے کہنے پہ چلو گے پڑھا ہوتا ہے یا جو کسٹمر چاہتا ہے دکان پہ ایک نورمل دکان در کون سا مال بیچنا چاہے گا جو کسٹمر چاہتا ہے اس کو وہ مال دیا جائے دکان میں پڑھا رہے جائے یا جو دکان میں پڑھا ہے میں وہ سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی فوکس سائیڈ سے آپ کو سمجھانے کرتے ہیں اسی لیے ایک demand سائیڈ ہے تو ایک supply سائیڈ ٹھیک ہے چلے بھی آگے اس سے اگلے سوال پہ چلتے ہیں یہ بھی اگزام میں پوچھا ہوا سوال ہے ایک بار پرانے کورس میں ٹھیک ہے نا نئے کورس میں نہیں پرانے کورس میں کیا ہے وہ 8 steps of e-commerce transaction کبھی کیا ہے کہ آپ نے e-commerce کیا ہے کیا ہے سب نے ٹھیک ہے اب میں اس پہ تو نہیں کرتا میں اپنے smartphone پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں e-commerce کیسے کرتے ہیں سب کو تو ویسے پتا ہی ہوگا بتاؤ پہلے step میں کیا کرتے ہو آپ سب لوگ کسی website پہ جاتے ہو یا کسی mobile app پہ جاتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ flip card کا example دیکھا ہے میں بھی flip card چن لیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے کیا کریں گے اپن یا تو flip card کی website پہ چلے جائیں گے یا پھر flip card کی کس پہ چلے جائیں گے اپ پہ چلے جائیں گے میرے بھی app ہے یہ click کر دو اس کے اوپر اس آئیکن پہ میں نے click کر دیا flip card یہ کھل گیا flip card پہلا step دیکھتے چلو اس کے ساتھ کرتے چلتے ہم سب سے پہلا کیا ہے go to the website or go to the mobile app underline کرو اتنی underline کرنی باقی پوری نہیں کرنی پڑھ لینا آپ کو پورا underline کرو step number one go to the website or go to the app ٹھیک ہے نا کوئی بھی ہو سکتی ہے flip card ہو سکتا amazon ہو سکتا میری site ہو سکتی ہے batrasar dot com وہ بھی ہو سکتی ہے کھل گیا یہ آپ کے سابنے اب کیا کریں گے آپ کیا کریں گے product کی category select کرلوں جس کو مجھے خریدنا ہے تو دوسرا step کیا ہو گیا ہمارا select the type of product you wish to buy ٹھیک ہے تو ہمیں کام کرتے ہیں mobile خرید لیتے ہیں اس سے تو second option میں موبائل کا آرہا ہے میں موبائل پر click کر دیتا ہوں موبائل پر کلک کرتے ہی اس کی deal of the day یا جو بھی موبائل اس کے پاس available ہیں وہ سب کے سب اس نے میرے سامنے کھول دیا کھول رہے کھول رہے سارے سارے پرائیس کے ساتھ آرہے سارے سارے آرہ نہیں آرہے آپ کیا کروں میں ان کو دیکھنے کے بات میں کسی ایک کو select کر لوں ٹھیک تو کوئی ایک رینڈوم لی میں سلی سے OPPO بھی آرہے اس پہ SAMSUNG بھی آرہ ہے VEBO بھی آرہ ہے اس پہ ٹھیک ہے iPhone ابھی تک نہیں آیا اس کے اندر میں کوئی ایک لے لوں رہا 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 ویسٹ ٹائم ہم کوئی ایک لے لیتے ہیں تو OPPO رینو اس کا ایڈ بھی آرہ آج رینو کو میں نے select کر دیا ٹھیک ہے تو اگلا step کیا ہو گیا step number 3 user need to select the correct product he or she needs to buy تو میں کیا کیا میں OPPO رینو کا جو model تھا اس کو select کر دیا اب کیا ہو گیا میں اس کی features کو پڑھوں اس میں پرائیس کو دیکھوں گا اس میں جو چیز مجھے دکھائی دے رہی اس کو سمجھ نہیں کوشش کروں گا اور اگر سمجھ بنیا تو کوئی دوسرا choose کروں اور اگر سمجھ 10x zoom jet black color میں 4.6 اس کے review میں اور flip card اس کو اشور جو ہے مان رہا ہے اور 40,990 روپے کا دے رہا ہے ویسے اس کا پرائیس 41,990 رکھ رہا ہے 4% off دے رہا ہے مجھے اور اس میں ایم 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 نہیں ہے اس کے فیچر بتا رہا ہے 6 6.6 انچ ڈسپلی ہے اور 4000 سے زیادہ mh کی بیٹری ہے اور اس میں کئی طریقے کے کیمرا option ہے 48 8 13 13 13 اور 16 میگا پکسل کا فرنٹ ہم کیمرا ہے مطلب اچھا کیمرا ہے اس کے ساتھ اور ایسے بھی سیل کیمرا کے لئے مشہور ہے دونوں ورلڈ کپ سے زیادہ کوئی گیم کھیلا جا رہا دونیا مردک کھا جا رہا کون زیادہ کرکیٹی ہے نا فٹبال کو پوری دونیا کرتی لیکن اس کے نمبر پر کون سا آگیا اب یہ ہے کہ اور ایسے کھلتے ہیں نہیں تو ہماری سنکھیا اور زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن لیکن اگر انڈیا کی بات کر لیں تو ان سب سے زیادہ ہی ہے میں دکھو ان سب کو ملا لو تو انڈیا کے پوپولیشن پھر بھی ان سے زیادہ ہے کھنی ہے اور پھر ہم نے کیا خاص بات کی اپنے آس پڑوس میں بھی سب کو یاد لگا دی پاکستان بھی کھلتا بھی کھلتا شریلنکا بھی کھلتا اب آب آب وانستان کو بھی تیار کر دی آپ نے آب ویسٹ انڈیا بھی کھلا کرتے تو بتاؤ یہ سب ملا کے تو دیکھ آجا تو population wise ہم بہت بڑے ہیں بلہ فوٹبال popular game دنیا کا ہو سکتا ہے لیکن اس کو جتنی population کھلتی اور دیکھتی اس سے زیادہ تو ہمارے کرکٹ کے lovers ہمارے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو بھگوان کا درجہ دیتے بھگوال بھگوال کو دیا ہے کبھی میسی کو دیا ہے بھگوان کا درجہ نہیں دیا نا رونالڈو کو دیا ہے لیکن ہمارے تو بھگوان مان لیتے یہاں ہے نا ہے نہیں طریقہ یہ تو اپن کیا کر سکتے ہے اس میں سے پسند آئے اس کو چھوز کر سکتے پھر کیا کریں گے آپ اس کا payment کرنا پڑے گا اپنے کو next step ہے at the time of making payment e-commerce vendor show the detail suppose I اس کو خرید چاہتا ہوں تو میں نے اس پہ کلک کر دیا کلک کرتے پوری اور detail اس کیا گئی ہے اب لکھا رہا add to cart buy now میں buy now پہ click کر دیتا ہوں تو جیسے buy now پہ میں نے klik کیا order میرے سامنے appear دیکھو لکھا رہی ہے چونکہ میں اس کا regular راک اس لے میری ڈیٹیل آرہی e-commerce vendor display the payment options اب اس میں کیا کریں گے continue کرتے بہت سارے payment option آجائیں گے آپ کے سامنے دیکھو کئی سارے payment option مجھے دکھائے گا کون 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 سوٹے بتایا گیا آرہی اس میں credit card آرہی ہے phone پہ بھی میں پہ رہا net banking آرہ em آرہ very good cash and delivery آرہ بہت option آرہ اب کوئی ایک طریقہ لے لیتا ہوں cash and delivery COD ٹھیک ہے اب نیچے کر رہا place an order جیسی یہ کروں ہوں ہوں آرہ confirm ہو جائے اور کیا کرے amazon اس کو اپنے warehouse کو بتا دے گا اور وہ روانہ کر دے گا ٹھیک ہے تو دیکھو سٹیپ نمبر سیون ہی اس ڈیریکٹ ٹو دے پیمنٹ گیٹ جیسی میں کلک کروں ہا ویسی کری کری کار یا کوئی اور طریقہ ہوگا تو کیا کرے گا میرے پیمنٹ گیٹ پی لے جائے گا لیکن cash and deliury بتا گیٹ میرے اکاونٹ کو ڈیویٹ کر دیا جائے گا اور amazon کے اکاونٹ کو کری کر دیا جائے گا اور last step آ جائے گا بیس ڈیلیوی ٹرم جو اس میں لکھی بھی ہوں گی پروڈکٹ بھی ڈیلیویر تو اس میں لکھا ہوتا 3 دن 5 دن میں آپ کو ڈیلیویر کریں گے آپ کے respective ڈیلیویر پہ 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 ایسی کام ہوتا کیا ہوگا آپ نے کبھی نہیں کبھی پھر 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 کتنے step ہوئے پھر پھر 8 step ہوگے یاد کر لیں 8 steps پھر 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 ویب سائیٹ گو to the website اور mobile دونو باتے کریں گے پھر next کیا کریں گے پھر select the type of product next کیا کریں گے پھر select the correct product next کیا کریں گے make the final choice next کیا کریں گے at the time of payment different vendor details will be shown next online payment پہ جائیں گے تو payment option دکھا جائیں گے next کیا کریں گے payment gateway پہ direct کیا جائے گا otp generate next کیا ہوگا delivery terms کے hesap سے product deliver ہوگا to a step ho kare then let's number one go to the website or mobile like flip card amazon or any other number two select the type of product number three make the final choice number four number four make the final choice the third product correct product کو چھنا پھر چوتھا make the final choice پانچ ما کون سا on the time of payment different option will be shown next once you go for the online payment different payment option will be shown next you will be directed towards the payment gateway and OTP will be generated now amounts will be transferred and last step based on the delivery terms you have to wait for 11 differences traditional commerce in one and e-commerce and m-commerce in the second okay see now the third question discuss what are the different steps of doing e-commerce or m-commerce 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 not website what will happen mobile app this is the next question benefits of e-commerce or benefits of e-business now e-business benefits are in three categories in one benefit which gets customer first benefit جو ہوتا وہ کس کو ملا کرتا یہ پہ customer کو benefit کیا مل رہا دوسرا benefit ملے گا seller کو samsung کو opo کو weibo کو اور تیسرا benefit کس کو ملے گا government کو تو تین category کے benefit دیکھنے جا رہا ہیں پہ 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 benefit کس کو دیں گے پہ ملے گا ہمارے customer ہے یا نہیں use کرنے میں آسان ہے بلکل کوئی دکھت کے بینا کر سکتے ہیں کہ دکھتی ہے کوئی اس کو use کر نے کو بینا کسی دکھت کے کر سکتے ہو کر سکتے ہیں پن تو بینا کسی دکھت کے اس کو perform پن کر سکتے ہیں سکتے سکتے لوں میں پتہ نہیں کیسے کھل گے تب ہی دیل سے پن چل کیوں نہیں رہتے ٹیکنیکل گلچس جب تب آتے ہی رہتے کھام کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا ٹیکنالوجی بھی فری فرم ایرر نہیں ہے ٹیکنالوجی میں بھی پرابل مس ہوتی ہیں میرے کال مورننگ بیشیز میں بھی کبھی پڑتے بھی آپ نے دیکھ ہوگا کئی بار ستک ہو جاتے ہم سب لوگ پڑھ پڑھ آتے بھی ٹیکنالوجی میرے ساتھ تو ڈانا نیشیئے پر میرے ساتھ بھی تو نیشیئے نیشیئے ٹیکنالوجی نیشیئے اللہ 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 وہ ٹائپ سیکھا کرتے تھے جا کے ٹائپ ریٹر پہ ٹائپ کرتے تھے آج بھی ہے نیشیئے ری 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 میں آج بھی کرتے ہیں لوگ لیکن آج مجھے بتاؤ ٹائپ ری 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 بدل گی چیز ہے ایک چھوٹے سی سمارٹ فون نے دنیا بھر چیز کو eliminate کر رکھا ہے اس کے اندر مس ورڈ آتا یا آتا ہے تو آپ کمپیوٹر کی ضرور دیکھ ہے نہیں اس کے اوپر internet مل جاتا ہے تو آپ خریدان بیچان کر ساتے ہو اس کے اندر کیمرا آگیا تو آپ کو پڑک کیمرا کی ضرور دیکھ ہے اس کے اندر بھول گوگل اسسسٹنٹ سے چیز خوزوا لیتے ہیں بتاؤ تو کسی آدمی سے فون کر کے انکوائر کرنے کی ضرور پڑتی گئے اپنے کو کتنی ساری چیز اس کے اندر آویلبل ہوگی کل پر ریڈیو دکھاؤں گا شاید تمہار واتس اپ پہ آیا ہوگا اس ایک سمارٹ فون نے کتنی چیز کو گائب کر دیا دنیا سے کوئی جمانہ تھا جب پہلے ریڈیو چلا کرتے تھے آج کل فیس لیٹیز کے اندر ہے یا نہیں سب چیز نہیں یہ ایک چیز ملٹیپل چیز کو اپنے میں سمائے ہوئے ہے now this is the future اور اگر آج بھی کوئی اس کو نہیں سمجھ رہا ہے تو آنے بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا بھر میں پہلی چیز ہوگی convenience دوسری چیز ہے time saving ہوتا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سپوز کرو مجھے گھر کے لئے خریدداری کرنی گروسری آئیٹم لے کے آنے کپڑے بھی لے کے آنے اور یہ e-commerce اور m-commerce کا پریغ نہیں کرتا تو جو مجھے مجھے شاپنگ کے لئے چاہیے یہی طریقہ ہے لیکن اگر میں e-commerce اور m-commerce کا پریغ کرتا ہوں تو مجھے گھر سے نکل لے کھر آئیٹ بیگ باسکٹ کٹ ایڈ شارو خان اس لئے دیا کرتا جب بیگ باسکٹ نہیں کیا تو پھر کیا دنیا میں جلدی سے سب چیز آپ کو اس پہ بل جائے گی تو یہ سب چیز ٹائم کو بچاتی ہیں اور سمیہ آج کی تاریخ میں سب کے پاس کم ہے ٹائم سیو کرتی تو یہ technology اچھی ہے نمبر 3 بہت سارے option ملتے ہیں آپ خریدنے کے لئے بیچنے کے اور ساتھ ساتھ میں سب تو بتاؤ اتنے option آپ کو تریدیشنل commerce میں کوئی دیتا ہے کیا جو اتنا option آپ کو یہاں پر مل جائے کرتے ہیں 4 easy to find reviews 4.6 review opo reno کو خریدنے اس کا مطلب پچھلے سمیہ میں جن لوگوں نے خریدا ہے وہ بتا رہے ہے یہ phone ٹھیک ہے اسی طریقے جیسے آپ کلاسوں سے پڑھ جاتے اور اگر آپ کو یہ کلاس سے رہے گی آپ رکمن دوسرے بچوں کو دیں گے اگر کسی teacher ریو اچھا آئے گا تو اور زیادہ بچے اس کے پاس دوسرے لوگوں کے کہنے پر پڑھنے آئیں لیکن اگر اس کا ریو ٹھیک نہیں ہوگا تو بچے پڑھنے کے لئے اس کے پاس نہیں جانے والے یہ ہوتا ہے کنی ہوتا تو بتاؤ آج ہم کسی پڑھ کریدتے تو ریو دیکھ کریدتے اور خریدنا بھی چھئیے ریو دیکھ لیا کرو کسی کہنے پہ جائے کئی 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 کہنے پہ پڑھ خراب آتا ہے کہنے بھی خرید کے پس گیا آپ مط خرید دینا تو پھر ہم سوچیں گے واقعی اس کو لینا بھی چھئیے کی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ریو ہمیں سچی بات کرتے ریو پرائیو جی سکتے ریو پرائیو سکتے مرل آپ کسی کو کہا ریو سکتے دو آئے گا بتاؤ youtube پر پڑو student اپنے ساپ 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 کرتا ریو پڑوا دیتا برے تو خیر میرے بیرے پڑوا دیتا آپ کو جو میرے سٹوڈنٹس نے مجھے دیئے ہیں پچھلے کچھ اور پیرد و تائنگ میں کیا لکھا دیتا یا شکر وال میرے پریو جیس نی ہیں ٹھیک یہ سب بچوں نے اپنے اپنے ساپ 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 پڑو دیتا چلو کیا لکھا ہے awesome sir it is really good blessed to have a teacher like you on the youtube youtube student ہے ٹھیک نیکس پڑ کے باتو الگ لگ پڑتے جان نام بھی الگ لگ آرہ نام پہ دیان دینا کون لکھ رہا ہے ہے i always prefer your channel for self study next vanshika لگھ رہی ہے your way of teaching is superb sir thank you for uploading the series of videos next کون ہے یہ تو آگیا next vanshika کا پھر سے ہے your way of teaching is superb next ہے vb varma کا love the way you teach thanks a lot sir next یہ بھی لکھا ہے your way of teaching style is excellent murli ka next thank you sir just because of you i have i have scored about 65 in first test conducted by our coaching center hummari youtube peen video dekhe apna coaching center peen is ki wadet se 65 marks score kie i dare to learn manuvi gupta sir please aap example deete rehyo likh ne co exam me us ka link pdf me as a summary note share it is a request for best and what examiner want then we will write second just listening you and feeling so positive sir mujhe nahi pata tha aap bhi subject pardate ho next dekhe thank you sir i watch all your lecture especially your sm chapter wise revision once again thank you bhoot acha kaam kar rahe ho sir thank you next sir i am a victim of eassm dhikhe na or is channel pa hai to us ko thik laga a pa us ka a next sir salute you awesome method of teaching awesome thank you sir sir ice cream all example must hai thanks a lot sir you are the god of eassm far better than so called number one loud speaker very helpful sir kisi or ke baare me kuch kena achha nah ha na aap a baare me karen dousaro baare me saath mat karen very helpful sir thanks sir next thanks sir thank you sir next hello sir how can I buy your mcq book of sm and EIS your examples are too good sir please upload the remaining chapter sir please give me the question for may 19 your way of teaching is excellent thanks a lot sir thank you thank you thank thank you chalata hai best sm teacher of india just can't explain it sir if you can help or please upload the full lectures thank you sir helpful video EISM class upload kab karen awesome sir your teaching style is very good please upload the full chapters an important question awesome teaching clearing the concept best example best teacher mcq wala thanks a lot for your initiative thanks you thank you so much sir you are you you are great love for teaching what is balancing a point us na pucha jis ka mna java diya wow sir thank you very much baha baha outstending teaching sir thank you keep it up we are with you great initiative please provide important questions next please provide and guide how to do it sir to be honest you are the best teacher of SM I am presently in PG in Ludhiana with six of my friend appearing for May 19 inter and we are preparing through your videos and we have already subscribed to your channel thank you and please if you can provide us the full lectures of the unit I don't sir your study I remember a lot of thanks by heart amazing sir waiting for chapter number 5 I am seeing your videos great thank you sir these videos are very helpful please provide important questions so you see there are many many and reviews and I love you sir and thank you so much for uploading videos for yes for us sir it's my humble request from you to please upload the remaining parts among students but after taking classes from you the fear is no longer be fear it converts into interest I remember that I took two attempts to clear the second group because of ITSM and I had cleared in first attempt itself when I took classes